کسی کے تو انہوں نے بچوں کی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں کسی کی گھر کی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں کسی کے باپ بائی بیٹا چاچا ماما پہلے ہم نے سرفڑوایا افتخار ماما چودری کی خاتر لیکن جن لوگوں نے نعرے مارے آپ نے ان کو لے لیا کازی فائزی صاحب اسی کے شاکسانے میں آج چیپ جسٹس بنے آیا ہے نا ڈائریکٹ ان کو چیپ جسٹس بروجستان ہائی کورٹ لیا گیا تھا آج تک پریسیڈنٹ نہیں ہے یہ مثلا کہ آپ کا جو پچھلا انٹریوی تھا اس نے کہا کہ حران نہ ہوئے کہ نواز شریف صاحب جہاز پہ ہاتھ دراتے میں جائیں گے مجھے کیوں بلایا بتایا گیا کہ یہ تیری اوقات ہے نواز شریف آج پوشی کے لیے جس کو لے کر آئے تھے اس لئے وہ شرمندہ شرمندہ ہے وہ ابھی بھی فیس نہیں کر سکتا ہے ابھی بھی وہ پبلکلی نہیں آئے ہیں اور ہن قریب وہ چلے جائیں گے میری وہ جو بات تھی میں نے کوئی ہوا میں بڑک نہیں ماری تھی ایک ایک ارب روپیہ دیلی لیتا تھا شہباز شریف یہ اور انٹرین کے جو بن رہا تھا یہ ایک ارب ڈیلی یہ کہتا ہے نا دمڑی میں نے لیا یہ پی آئیے کو جو ہے یہ پرائیوٹائز کرنے ہیں یہ روزورٹ جو ہے جو امریکہ میں جو خرمہ روپیہ کا ایسٹ ہے پروپٹی ہے وہ بیج کر کھا جائیں گے یہ چیف منسٹر مریم نواز تو کیا لفظ آتا آپ کے دماغ میں آسفرام ناظرین آج ہم پھر ایک بہت سپیشل گیس کے ساتھ آئے ہیں جن کے ساتھ ہم نے پہلے بھی انٹرویو کیا ہے اور اتنے ہی وہ ایکٹیف چارمنگ اور خوش نظر جب ہمیں ملے ہیں بلکہ پری پوڈکاس ایک چھوٹی سی مینر کانورسیشن کے پاندرس منٹ کی تو فل آف لائف تھے تو امید ہے کہ یہ اتنا ہی ایکسائٹنگ اور جتنا پیلا انٹرویو تھا لیکن اس انٹرویو میں ہم کوش کریں ہم زیادہ فوکس کریں جو کچھ نئے انکشافات ہوئے ہیں پاکستان کے جوڈیشنل معاملات کے لیکن سدارتیو خوشا صاحب کانون کے معاملے میں پاکستان میں ان کا پیرلل شاید ایک یا دو ان کے پیرز ہوں گے اگر وہ زندہ ہیں لیکن وہ بہت ایکسپرٹ ہیں سر تینکیو سو مچ پر ہائنگ اس اور پس سٹیٹ اوے میں چاہوں گا ہم اس میں جائیں کہ اسلامباد کے ہائی کورٹ کے ججز کوئی چھوٹا ہدا نہیں ہے وہ ایک خط لکھتے ہیں اس خط کی آفٹر میتھ ہم سب کے سامنے ہے لیکن اس پہ کرٹیکل سوال یہ بنتا ہے کہ اتنے تگڑے کورٹ کہ ججز فیل پریشرائیز ٹو میک ججمیٹس فالر اگنسٹ اینیتھنگ اور پریشرائیز ٹو دو اینیتھنگ وچھ دے فیل ان کی ڈیوٹی میں نہیں ہے تو ہمارا سسٹم کتنا کمپرمائز ہے صرف جوڈیشری کا پہلے تو وہ جب آپ نے بات کی کہ اگر وہ زندہ ہے تو اس کی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک دن ایسے ہی بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا یار یہ اسی جہاں میرا آفیس ہے اسی کی لائن میں ٹینر روڈ فین روڈ پہ یہاں کسوری صاحب تھے اللہ کو پیارے ہوگئے اہم سلیم تھے اللہ کو پیارا ہوگئے منظور قادر تھے اللہ کو پیارے ہوگئے وہ اپنا نظیر احمد چودی نظیر احمد اٹرنی جنل صاحب کا تھے وہ اللہ کو پیارے ہوگئے اہم انور تھے اللہ کو پیارے ہوگئے ہفتہ پر رکھتے اللہ کو پیار ہوگے خاجہ سلطان تھے اللہ کو پیار ہوگے کرتے کرتے all time greats کا نام سارے کرتے کرتے میں نے کہا رک جاؤ رک جاؤ بھائی آگے میرا دفتر آئی نہیں اللہ آپ کو سر لمبی صحت ہے well i have had the privilege of you see being having interacted with all these great people they were all time great mashallah lawyers تھے تو جو آپ کے سوال کا جواب ہے i was actually very young when i entered the profession and god was very kind اور اس لئے کہتے تھے the shining star from d.g. khan judges would you know give compliment because youngster بھی آج کا بھی میں youngster کو کہتا ہوں جو بھی passion کے ساتھ جو وہ اپنا بقالت کا کام کرے گا there is no profession no profession on earth like the profession of law اور اس طرح سے آپ کو اٹھاتا ہے محنت اللہ کبھی رائے گا نہیں کرتا ہے سچی بات ہے اور اس کی recognition جو ہے اس کی fame اس طرح سے چلتی ہے and there is no point of saturation in this profession باقی ہر چیز میں جو ہے میرا کزن چیف جسٹس راب اس کا کوئی نام نہیں رہتا میرا دوسرا کزن گریڈ بائیس گریڈ بائیس کے اوپر کوئی نہیں ہے سیبل سیونٹا وہ ریٹائر ہو گیا ہے میرے ساتھ چیف سیکٹری بھی رہا جب میں گورنر تھا اسی طرح آئی جی رہا ہے ایک اور میرا گل اس کا بھی ریٹائر ہوا گریڈ 22 کوئی اور نہیں ہے اس لوگ کے پروفیشن کا یہ ہے کہ یہ نہ کوئی گریڈ ہے نہ کوئی ریٹائرمنٹ ہے نہ کوئی لیمٹ ہے اس کا ہے اس دیلیمٹ ہے اس کا ہے یہ جو گریڈ پروفیشن سیلیں سکتا ہے آپ دیکھیں کہ ہماری بدکسمتی ہے کہ now this has this has brought one thing very clearly in limelight دیکھیں اوپر نیچے اکازی صاحب جب سے آئے ہیں چیف جسٹس او پاکستان بنے دو تین ان کے جو ہیں credit کا ہے یا جو انہوں نے اجاگر کر دی ہیں ایک بھٹو کی ریفرنس دیکھیں after 45 years 45 years انہوں نے یہ بات جو ہے وہ فیصلے میں ثابت کر دی کہ بھٹو کا ٹرائل جو تھا that lacked fairness and due process of law کو observe نہیں کیا گیا which means اس کی سزا جو ہے اس کو سزا موت دی گئی جو لہد میں اتارا گیا یہ judicial murder تھا official انہوں نے کر دیا کر دیا اور یہ کس نے کیا تھا آمی چیف جنرل زیال حق اور اسی کا orchestر تھا اور یہ judیشری کے top اس میں ان کی collaboration تھی so which means even that time judیشری was in chains compromise تھی compromise تھی chained تھی dictated تھی doctor تھی پھر آجے یہ آپ دیکھیں کہ انہی کے اپنے دور کا ایک اور case بھی وہ lime night میں آیا جو فیض آباد دھرنے کا case تھا ابھی بھی اس میں انکوائیری کمیشن بنایا ہے اس میں بھی انہوں نے دیکھایا کہ کس طرح سے ایجنسیز نے کس طرح سے انٹرسپٹ کیا کس طرح سے ان کی جو اور سٹریچ کیا ان کے رول کو دیفائن کیا سوپریم سوپریم کورٹ کا نام لے کر کہ یہ نہ صرف اپنی من پسند بنچز بنواتی ہیں ہائی کورٹ میں بلکہ یہ فیصلے اپنے من پسند چاہتے ہیں جو میں نہیں مانا تو میرے خلاف بغیرہ بغیرہ پوری مہم چلائی گئی اور اس میں بجائے اس کے ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا جن کے خلاف اس نے شکایت کی تھی سوپریم جوڈیشل کانسل نے بیٹھ کر شاکر صدیقی ہی کو ملازمت سے فارغ کر دیا تو یہ جو ہے سوپریم کورٹ نے ان کی اس نالش پر جو سوپریم کورٹ کے پاس انہوں نے کی کہ یہ جوڈیشل کمیشن بھلے چیف جسٹس اور دو سینئر ججز اور دو سینئر ججز آف دی آئی کورٹ جو پاکستان کے ہیں پانچ پر محیط ہوتا ہے ٹاپ جوڈیشل کے ہیں بٹ اس کے اگنس جو کانسٹیوشن پیٹشن آرٹیکل 184 3 میں شوکت صدیقی نے کی تھی اس کے خلاف جو نالش کی تھی اس کا فیصلہ یہ جو سوپریم کورٹ نے کیا اور چیف جسٹس کازی فائز صاحب نے اس میں لکھا شوکت صدیقی مالفید بدنیتی پر مبنی تھی اور سوپریم جوڈیشل کانسل نے بدون اختیار جو ہے ان کو نکال دیا سو ایریز ڈیٹ اور اس کو ریسٹور کیا کیونکہ ریٹائر ہو گیا تھا ظاہر ہے کہ اس کو بحال تو نہیں کر سکتی عمر تو واپس نہیں جا سکتی تھی ورنہ تو چیف جسٹس بنے ہوتے اور سوپریم کورٹ میں آتے تین سال اور ان کو ایکسٹینشن مل جاتی باہر سوپریم کورٹ پیج ون اس میں نواز شریف نے ساٹھ لاکھ روپیہ لیا لکھا ہوا ہے باقاعدہ اس میں اس وقت جو ہے جنرل آرمی چیف اس میں جو ہے ایفی ڈیویٹ دیتے ہیں پیش ہوتے ہیں اسلم بیک جنرل اسلم بیک اسد دورانی ڈی جی آئی ایس آئی پیش ہوتے ہیں ان کا ایفی ڈیویٹ لگا ہوا ہے اور بہت سارے پردہ نشینوں کے نام ہیں جنہوں نے پیسے لیے آئی جی آئی بنانے کے لیے اور انہوں نے کہا یہ سٹیٹ پولیسی تھی یعنی یہ ڈیس آئن نہیں کر رہے اس کی ایکسپلینیشن نہیں دے رہے یہ سٹیٹ پولیسی تھی کہ ایک پارٹی کو روکا جائے ایک پارٹی کے خلاف ماز بنایا جائے ایک پارٹی کو باہر نکالا جائے پولیٹیکل پارٹی کو اور یہ ہے کانسٹیٹوشن دیکھیں یہ مائن باغلنگ کہ ایجنسی کس طرح سے ہمارے پولیٹیکل ہرائیزن کو کیپچر کر ہمارے انسٹیٹوشن کیپچر ہوتا ہے اور جوڈیشری انچین کر دی جاتی ہے اور اس طرح سے منپسند یہ جو ہے فیس لے لیے جاتے ہیں اب یہ اتراز کرتے ہیں ہمارے بچوں کو تنگ کر کے لے کے جاتے ہیں ہمارے برادر نسبتی برادر نسبتی کو اٹھایا اور الیکٹرک شاک بھی ہیں الیکٹرک شاک بھی ہیں یہ شاکی جب آپ انہیں انہیں شیدر جب یہ رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ایسی بات آپ سنتے ہیں اور اسی طرح انہوں نے پیپر بامز پھیکے سیشن ججز کے گھروں پر ساتھیوں اسلام علیکم کسی کا آپ کو پیڈ چورن نہیں بیچیں گے اور اپنے کانٹنٹ کو میاری رکھیں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آن لائن سپیس کے اندر کانٹنٹ کریٹرز جو ہیں وہ بہت مختلف شکلوں اقسام کے ہیں اور وہ عجیب عجیب قسم کا چورن بیچ رہے ہوتے ہیں پیڈ پوڈکاس ہوتی ہیں سپانسرشپس ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ تو ہم کبھی بھی آپ کو چورن نہیں بیچیں گے اگر ایڈ بھی دکھائیں گے کسی پروڈک کا تو کوشش ہوگی کہ وہ ایک جید پروڈکٹ ہو جو سے آپ استفاضہ لے سکتے ہیں اور کوئی کسی کام کی چیز ہو تو ہماری دو جائز ارننگ کے سورسز ہیں کہ ہم ایڈ چلا سکتے ہیں اور آپ جو میمبرشپس پرچیز کرتے ہیں اس میں آپ کی سپورٹ ہمیں درکار ہے ہماری ویب سائٹ کھول کے ہماری میمبرشپ پروڈکٹ کر سکتے ہیں آپ جس کے اندر چار لائیو زوم سیشنز ہیں اور مزید انشاءاللہ ہم کانٹنٹ اس کے اندر ایڈ کرتے رہیں گے ویسے جو آپ پبلکلی کنزیوم کر رہے ہیں ہمارا کانٹنٹ کسی بھی بلیٹ فارم کے اوپر یہ ابھی بھی بھی فری ہے اور لانگ ٹرم بھی انشاءاللہ فری ہی رہے گا تو اگر آپ ویب سائٹ کھول کے ہماری میمبرشپ لیں گے جو اس کی مقررہ فیس ہے اگر آپ وہ ادا کرنے یا اس سے بڑھ کے that would be nice یہ پی ٹی آئی تو کہتی آئی ہے نا چاہتے میں پلوٹسائز نہیں اس کو کرنا چاہتا نہ ایک پارٹی پر رکھنا چاہتا ہوں مہتر یہی ہے میں اس کی بیشے سے بات کرتا میں اس پر دیکھے جا رہا ہوں اوہ بھائی آئین میں دیکھیں ایک چیز بڑی بازے ہے ایک چیز بڑی بازے ہے آئین جو ہے پاکستان آج اگر وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام ہے تو اس جو ہے ہمارے اس عمرانی معاہدے کی وجہ سے اب عمرانی معاہدے میں ریاست کی ہم نے ڈیفائن کر دیا ریاست is the people of پاکستان آرٹکل 7 میں it is the people of پاکستان اب یہ پچیس کروڑ عوام سارے تو نہیں جا کے بیٹھ سکتے اور اس طرح سے کر سکتے ظاہر ہے وہ اپنے نمائندے بیجیں گے سو جو منتخب ایوان ہیں اس میں لوگ اپنے نمائندے بیجیں وہاں سے حکومتیں بنتی ہیں چاہے وہ مرکز میں ہو چاہے سوبے میں ہو چاہے وہ بلدیاتی ہو یعنی وہ آپ کی یہ لوکل گارمنٹ لوکل گارمنٹ تو یہ تین tiers ہیں جو ریاست ہے which is the people of پاکستان تو عوام نے کو مقتدر کر دیا گیا represented by these x y z absolutely اور آرٹیکل پانچ میں کہہ دیا گیا کہ وفاداری جو ہے وہ ریاست کی وفاداری people so وفاداری عوام کی اور تابداری آئین کی is the inviolable obligation of every citizen of پاکستان آرٹیکل پانچ میں لکھ دیا یعنی آرمی چیف ہے وہ بھی تابے ہے عوام کے چیف جسٹس پاکستان ہے یا جوڈیشری ہے وہ بھی تابے ہے پاکستان کی وفاداری کرے گی وفاداری کرے گی اور تابداری آئین کی کرے گی اس لیے روح اس کی دیکھیں کیا because ایک ہی ادارہ ہے جو پارلیمان ہے باقی services ہیں یہ ہم ادارہ ادارہ کہتے ہیں ان کو ادارہ نہیں ہے باقی services ہیں اور services اس لیے ہیں کہ عوام کے خون پسینے کی کمائی سے ان کو تنہائیں ملتی ہیں مران ملتے ہیں ان کو جو گھر ملتے ہیں یا کوٹیاں ملتے ہیں یا کاریں ملتے ہیں عوام دیتے ہیں عوام پی کرتے ہیں تو ایک اس کا مطلب ہے جو مالک ہے وہ اپنے ملازم کے سر پہ وہ کرے گا یا ملازم اس کے سر پہ حکمرانی تاج عوام ہیں تابداری وفاداری انہی کہ حق حکمرانی اللہ تعالیٰ کی حکمیت عالیٰ کے تابے عوام کو ہے عوام نے اسی لئے 1948 بیر آکرسی کہ دیکھو بھائی حکومتیں آتی جاتی رہنی ہیں عوام نے رہنا ہے ریاست نے رہنا ہے یعنی ملک نے رہنا ہے سو آپ تنخواہ لیتے عوام سے آپ جو ہے کرنا ہے ملک نے رہنا ہے عوام نے رہنا ہے ملک ظاہر ہے کھالی زمین it is not the bricks and mortals that constitute a it is the people obviously so it's the people basically who are owners of this country so anybody otherwise جو اس میں کام کر رہا ہے وہ سربانٹ ہے وہ سیول سربانٹ کہہ لے وہ ملازم کہہ لے اس کو جو مرضی عزت کا نام دے دیں اس کو ہم چاہتے ہیں عزت اور تقریم کا نام ہو شریعت اور بھی ایک دوسرے کی عزت کریں بڑے کی عزت کریں چھوٹے کی عزت کریں لیکن خدا رہا یہ نہ کریں ہم نے اپنا جو ہے جب سے 75 سال ہمارا یہ ہو گیا ہے بدقسمتی سے ہم نے تو بلکل عوام کو رندی کی ٹوکنی میں پہنگ دیا ہم نے بدقسمتی سے امپیریل سٹک ذہن ہی نہیں نکالا ہم اپنے آپ کو سپیریئر سپیشیز سمجھ رولنگ الیٹ سمجھ کے عوام بنا رکھا ہے عوام کو ہم نے ذہنی طور پر تسلیم نہیں کیا ابھی تک حکمران یا ہم اس کو تذہیق کریں اور اس کو accept نہیں کریں اس کو ورڈک کو اور یہی ہم نے بدقسمتی سے تابع ملک کو دولخت کر دیا اس پاکستان سے ہم نے سبب نہیں سیکھا ایک جماعت نے سیاسی جماعت میں جو عوام لیگ تھی 163 میں سے 162 نشست میں جیتی جس کو پاکستان کا شاید شفاف ترین الیکشن کہا جاتا ہے 162 نشست نے جیتی اور ایک ہی صرف نشست باشانی صاحب نے وہاں جیتی تھی اور یہاں بھٹو صاحب کو اسی سیٹیں ملی تھی یہاں ویسٹ پاکستان میں باقی جماعت تھی اب 162 نشست ہم نے وہ 162 کو نہ مانا ہم نے اس کو بین کر دیا اور پچاس فیصد ہم نے نومینیٹ کر دی وہاں اب آپ ظلم دیکھیں نرا اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ جی جو ہے ہم نے وہاں سبور کو بنا دیا اور بھٹو صاحب کو ہم نے فارن منسٹر بنا دیا اور یا یا نے کہا ای وانٹ دسوائل اپنگول منس دی بینگولیز منس دی بینگولیز وہ اریجنل پی ڈی ایم تھی جو اس ٹائم بنی تھی اب مجھے بتائیں کیا ہوا اس کا نتیجہ بہت بہت برا ہوا اب ہم نے کیا کیا ہے ایک جماعت کو ہم نے جو ہے یہی ریپلکا ہو رہا ہے ریپلکا ہے ہم نے اس جماعت کو سمبل چھین لیا ہم نے اس جماعت کو ڈس بینڈ کر دیا اپنی طرف سے اور پھر یہی نہیں ہے جب عوام نے اپنا آٹھ فیبری کو مینڈیٹ دیا تو ایک سو اسی نشست جیتی اب ذرا مماثلت دیکھیں ایک سو اسی دی ہم نے ایک سو اس سے چین لی فارم سنت آلیس کے ذریعے نو فیبری کو آدھی کر دی ہم نے وہی کام ہم نے کیا جو عیس پاکستان میں ہم نے عوام لی کھ دیا تھا وہاں بھی آدھی چین لی تھی ادھر ایک سوال بنتا ہے سر کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا رہا ان چھے ججز نے اجاگر کیا کوئی نئی بات انہوں نے نہیں کی ہے آپ تاریخی پس منظر میں دیکھیں کہ ہم کرتے کیا رہے ہیں اجنسیز اور حکومت اس طرح سے انٹروجین کر کے انسٹیٹوشنل کیپچر کر رہی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ انسٹیٹوشنل میکنزم دیں کہ اگر ایسی صورت میں آئے تو بتائیے ہم کیا کریں یہ پٹیشن میں کہہ رہے ہیں کہ دلیر ہونا پری ریکوزٹ نہیں ہونا چاہیے اس کام کرنے کے لئے وہ بھی ریاست کے معاملے میں ہے exactly this is the guidance that they are seeking from the Supreme Judicial Council so it's a very very important issue جو ساری اس وقت ریاست کے آپ دھانچے کو آئین کے آپ کی ساری روح کو ایک مقید کیے ہوئے لوگ ساس نہیں لے سکتے اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی جو کچھ اس ماحول میں ہو رہا ہے کی کی اپنی 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 وقت وقت روح 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 ریگولیت با دی کانسٹیوشن یار بنیادی حقوق اپنے دیکھو سی اتنا خوبصورت آئین ہے آپ یقین کریں جب آرٹیکل آپ نائن کو پڑھتے ہیں رائٹ آف لائف رائٹ آف لائف میں آپ تمام زندگی کی مرات اور مسئولیات اور امنی تیز دیتا ہے آپ سیکرو سینٹ ہے اس میں انڈی فیزی بل رائٹ ہے آپ نے کہا چھین ان کو حق دیا ہے آرٹیکل دس دیکھیں دیو مرزی کا وکیل وہ حق بنتا ہے سارا چوبیس گھنٹے کے اندر اگر آپ گرفتار کریں گے تو اسے جیوڈیشل میجسٹریٹ کے پاس لے کر جائیں گے تاکہ وہ بتائے کہ میرے ساتھ انہوں نے کیا کیا آرٹیکل بارہ کو دیکھیں آرٹیکل تیرہ کو دیکھیں آرٹیکل آپ کو کوئی اس کو نہیں کر سکتا آپ کی پریویسی میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا ہماری ٹیپ ہوتی میری فون بشرا بھیری کے ساتھ چلاتے ایک طرف میری تصویر ہے ایک طرف ان کی تصویر ہے وہ سارے ٹی وی چینلز پہ آج میں دائلت میں موجود اور میں نے میری فنڈیمنٹل رائٹس پہ آج جب سارے ایجنسیز کے ہیڈ کو بلاتے ہیں سب ہی مکر جاتے ہیں سب ہی مکر جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی کسی کسی قانون کے تحق نہیں ہے تو کسی کو پکڑو تو صحیح بھائی کیسے پریویسی کو سٹیٹ کر رہی ہے اب کیا رہا دیکھیں نا اب ججز بیچارے چھ ججز کیا کہ رہے ہیں وہ یہی کہ رہے ہیں نا بھائی مجھے ہمیں بتائیں تو صحیح ہم کیا کریں ایسے میں کام کرنا مشکل ہے گھر میں بچوں کے ساتھ بیڈروم میں لگے ہوئے بیڈروم پریویسی ہوتی سینکٹی ہوتی ہے میاں بیوی کا تقدس ہوتا ہے بچوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے رشتہ ہوتا ہے یہ پہلے بھی ہوا افتخار چودری تھی اور میرا سر سب سے پہلے پٹا تھا خون نکلا تھا وہ جب اپنے تحریک چلائی تھی اور اس میں جسٹس رمدے نے گیارہ رکنی بنچ کی جب وہ سربرائی کر رہتے اس میں اس میں بھی یہ آیا کہ انہوں نے ڈیفنس کی طرف سے ملک ایم اٹرینی جنرل پاکستان تھے اور اٹرینی جنرل نے ٹیپس پیش کی یہ دیکھیں افتخار چودری صاحب یا فلانے بغیرہ بغیرہ انہوں نے ایک لاکھ روپیہ اس کو جرمانہ کیا اٹرینی کو ان کو کنٹیمٹ تمام ججز کے گھروں سے دفتروں سے گارجز سے کہ آپ نے سب کچھ رموک کر دیا اور یہ نہیں گیجٹ کمرا کو آدیو کو ویڈیو کو یہ جو سارے آپ نے رموک کیا اور یہ لیے بھی تیار نہیں ہے کیونکہ یہ اٹرینی پیویسی ججز جو اگر براد سپیکٹرم پر آپ لے جائیں کونسٹیوشنل رائٹ کا تو یہ کونسٹیوشنل رائٹ کونسٹیوشنل پاکستان پرائیویسی کونسٹیوشنل رائٹ کونسٹیوشنل کونسٹیوشنل میرا فون جو ہے میں کال کرتا ہوں تو یہ کالر اور رسیور کے درمیان ایک کونفیڈنشیالیٹی کی جو ہے کونسٹیشن ہے جس میں انٹرجیکشن اتنی پرانے ٹائم سپیکٹرم سو کانون صحیح بنا کانون کا جو دیفنس میکنیزم ہوتا ہے وہ وکیل ہو سکتا ہے کہ وہ کانون سمجھا دے اپنے گاہا کو جو جو کمپلینڈ لے کیا ہے یا وہ کنون میڈیا ہو سکتا ہے جو اجاگر کرے لیکن ہمارا جو نیوز سائکل ہوتا ہے اگر آپ آپ کو observe کر رہی رہے ہیں نیوز سائکل کیا ہوتا ہے وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹلی ان لیکڈ آڈیو کالز لیکڈ ویڈیو کالز کو ریگر جیٹیٹ کر کے پیش کر رہے ہوتے حالان کہ آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے وہ یہ مدہ اٹھیں گے یہ چیزیں ٹوٹلی الیگل ہیں یہ غلط ہیں ان کو نشر نہیں کر نیچے ایک انسان کی اخلاق اپنا ذاتی کردار ہوتا ہے اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ مین سٹریم کی اوپر یہ نیلیٹیو چل رہے ہے اور جنہوں نے پیلر آف ڈیموکرسی بننا تھا تو آپ کو لگتا جنہوں جنہوں کی جنہوں کامپرمائز ہو چکا ہے دیکھیں یہ بات جو میں نے کیس کر رکھ ہے آئی کورٹ اسلام آب میں جسٹس ستار صاحب باور ستار صاحب بڑا اس میں پین سٹیکنگ لی یہ لے رہے ہیں انہوں نے پیمرا والوں کو بنا رکھ ہے انہوں نے آپ کا پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا سبی کو بلایا ہوا ہے دیکھیں بدکسمتی یہ ہے ہمارا کہ جو ہے نیگٹیب جو نیوز ہے بھوپ بائی کرتی ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے اجھا اب آپ کسی کو آپ نے اس کا میڈیا ٹرائل شروع کر دیا پیپل ول ٹین ٹو بلی جی اس کے سلاف خبر لگا دی چور ہے یہ دک ہے یہ لٹے رہے ہے یہ فلا ہے وہ ایک دم آپ کو سٹگمتائز کر دیا ابھی وہ الزام لگا نہیں ہے فیر شاید ہوئی ہے اس کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے ورڈکٹ آیا نہیں آیا کچھ بھی نہیں ہوا ہے آپ نے پہلے اس کا مطمار کے رکھ دی یہ اس ہے یہ یہ ہے یہ ریگلی ہے اب ہمارے یورپ کو سویلائز کس نے کیا ہے آپ کیا ہے یورپ کو سویلائز کیا ہے سر ٹارٹس نے ٹارٹس نے اور وہاں عدالتی سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ آپ یو کنوٹ گیٹ آوی بھی لوس بول لائک دس آپ کسی خلاف غلط خبر شائع کر کے اگر اس نے آپ پر ڈیمیجز کا سوٹ کر دیا جس کو ٹارٹس کہتے ہیں تو پھر ساری زندگی آپ اس کو کمپنسیٹ کرتے رہیں گے ڈیمیجز دیتے رہیں گے آپ کی جہداد کرک ہوگی آپ کا جو تنخواب ضبط ہو جائے گی آپ کا سب کچھ ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے بچ جائے یا آپ کمپرمائز کریں گے تو بھی اگر اس نے 10 کروڑ مانگایا تو آپ 9 کروڑ 5 کروڑ پہ رازی جو بھی جو بھی ہوگا بٹ you will not be able to get out of false news or a scandalous news which has damaged and disparaged his reputation so یہ ہمیں یہ چونکہ ہمارے ہاں کاؤنٹیبیلیٹی کا process نہیں آپ جس کو مرضی گالی دے دو آپ print پہ چلے جاؤ جو مرضی اس کے خلاف خبر کر دو پھر بعد میں تردید کرو یا نہ کرو nobody is bothered چھوٹی سی اگر back page پر آپ نے دے دی دی کہ ماذر کہاں ہے کہ دے دی گئی اگلا بھی کہتا ہے یار اسے بڑھنا رول جاؤں گے دالتا خجل خواری چلو مافی منگل جان دو چھاڑ دو وہ بھی اپنی جان چھڑاتا ہے اور اگر وہ چلتا ہے تو اس کی بدنامی زیادہ ہوتی ہے پیشی پر تجدید ہوتی رہتی ہے اس الزام کی بجائے اس کے کو میٹیگی ہو بکوز ہماری بھی سائٹی جو ہے وہ آگئی ہے کہ آپ ریٹنگ کے چکر میں پڑ گئی ہے ہماری سو ای دنگ ہے برگی بیلیویم پریسی ان الیکٹرونک اور میڈی میڈی یہ ای ای ریٹی 19 ای ریٹ اف ای ریٹی لوگوں کا یہ ریٹ ہے حق ہے انکا کہ خبر ملے اور آپ کا فورس پلر از مستفیت کو تکتے ہیں اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ یہ دسپیٹ کریں ان کو پہنچائیں ان کو خط لیکن یہاں میں سمجھتا ہوں آپ کو بھی یہ میڈیا کو بھی اپنے لیے کوڈ آف کانڈک بنانا چاہیے آپ بھی میڈیا مست بھی بری کیا فور fisherman بجشان میں کیا Philan بجوہر رکے لگے آپ مجھتے ہیں مجھتے ہیں اللی بیوییے تو ایرانگی اللہ علیہم منتے ہیں اللہ علیہم ریلینگ نیوز which is not authentic which is not true سچائی yes پہنچائیں آپ سچائی بالکل جو ہے عوام کے سامنے آنی چاہیے لیکن اس میں یہ محتاط ضرور ہوں کہ کہیں آپ جو ہے اس وشس سائیکل کا سرکل کا حصہ تو نہیں بن رہے جو چاہتے ہیں کہ اس کو جو ہے politically یا اس کو damage کیا جائے یا اس کو جو ہے annihilate کیا جائے اس شخص کو یا اس idea کو یا اس پروجیکٹ کو فلاپ کیا جائے فیل کیا جائے تو یہ بہت زیادہ ڈیلیکیٹ ہونا چاہیے اور اس میں سوسائیٹی کی اپنی رسپانسیبیلیٹی ہے میڈیا کی اپنی رسپانسیبیلیٹی ہے گارمنٹ تو سب سے زیادہ رسپانسیبل ہوتی ہے وہ تو ڈیریکٹلی اکاونٹیبل ہے اور پارلیمنٹ کو چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹارٹس کے لاؤ کو جو ہے وہ اتنا فول پروف کر دے کہ جس طرح یورپ میں اتنا فول پروف ہے کہ ایک دفعہ ڈیمیجز کا سوٹ جب دیکری ہو جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے نا یہی اکاونٹیبلیٹی ہوتی ہے جب ایک شخص کو سزا ملتی ہے تو ہزاروں کو خبر جلی جاتی ہے کہ بھائی یہ کام نہیں کرنا موتاعت ہو جاؤ موتاعت ہو جاؤ اگر اس کو سزا نہیں ملتی ہے تو پھر سارے اسی میں شامل ہو جائیں گے شریک ہو جائیں گے آپ اسی طرح سیمیلر اکاونٹیبلیٹی کی بات اپنے پہلے اسیمبلی کے تقریر میں کہا رہے تھے تو سپیکر آپ کو بار بار کٹ کیے جا رہا تھا ڈیفکلٹی یہ ہوتی ہے سر کہ یہ ساری بات آپ نے کی میرے ایک شعال ہے کوئی بندہ اس بات سے ڈسگری نہیں کرے گا ہر کسی کو لگتا ہے کہ ایک میانہ روی کے ساتھ محتاط ہو کے انفرمیشن پھلانی چاہیے سچ کو سیک آؤٹ کرنا چاہیے اور نجی ذاتیات پر نہیں جانا چاہیے یہ تو اتفاق ہے شہری قانونی ہر طریقے سے ہمارا معاشرہ بھی یہی کہتا ہے لیکن ایوان کے اندر یا پارلیمنٹ کے اندر جو سب سے کرٹیکل جگہ ہے لوگوں کو بتانے کے لیے گفتگو کیسے ہوتی ہے وہاں پہ کوئی بھی گفتگو جو ایکچول پرابلم ملک کی پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے اور یہ آؤٹ ہم دیکھتے رہے ہیں آپ کو بھی پارلیمنٹ observe کر لیں اتزاز ایسن صاحب کے اب تقریر اٹھا لیں جو انہوں نے ایک دفعہ کی تھی جو ایک بندہ ریاکٹ کر رہا تھا ایک ملشیس کیمپین کو پارلیمنٹ میں تو پارلیمنٹیرینز میں سننے کی حمد نہیں تھی اور وہ بڑی بہودہ لینگویج آگر سے استعمال کرتے اور بقاعدہ ایک ساتھ تو آنکھیں نکال رہتے گھور رہتے یہ واقعہ آپ کو پتہ ہے تو اگر ہمارے پارلیمنٹری لیڈرز یہ کرتے ہیں تو پھر تو پورے معاشرے میں یہ چیز ڈسپیٹ کرے گی اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہر پارٹی ملویس ہے شامل ہے اس ساری گفتگو کے اندر سے ایک کرٹیکل سوال بنتا ہے کہ چھے ججز نے حمد کی انہوں نے ایک لیٹر لکھ دیا ہمارے جو چیف جسٹس کا اس کا رسپونس آیا تھا انیشل وہ تھوڑا لیک لسٹر تھا تھوڑا سا جس پٹیکلر الیکٹڈ گورنٹ سیلیکٹڈ گورنٹ کی طرف وہ اشارہ کر کے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے پر ظلم کیا ہے تو انہی کو جا کے وہ مل کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پر کمیشن بنا لیں اس سیچویشن کے اندر جو آپ کا موسٹ کرٹیکل پرسن ہے میں کہوں گا کہ اگر پورے قانون کی اس وقت شکل ہے تو وہ قاضی فائدیسہ صاحب مانگے زیارے ہیں وہ اس پر آئیس پوزیشن تو جب وہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو قانون سے دور کر دیتے ہیں دیکھیں بہت آپ نے صحیح بات کی ہے ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بہت خوبصورت مسئل جو پاکستان کی بنیاد بنیادی دھانچہ آپ سمجھ لیں کہ یہ سٹرکچرل ایڈیفائیس ہونی چاہی یہ سٹیٹ کی ریاست کی اور وہ ہے ہمارا پہلا چیف جسٹس سر عبد الرشید سر عبد الرشید فیڈل کورٹ اس وقت کہتے تھے چھپن میں یہ سپریم کورٹ بنی جب کانسٹیوشن بنا سر عبد الرشید جوائنٹ پاکستان پاکستان کے پہلے پاکستان کے چیف جسٹس تھے وہ سرکٹ پہ آئے لاہور میں اور لیاکت علی خان the first prime minister of پاکستان کمبینڈ پاکستان کا قائد آزم کا دست راست پاکستان کمبینڈ کا ایک سٹار بیٹس من اور نون کانترویرشل یعنی لیڈر آزم کنٹری ان کے لئے 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 وہ یہاں اس تدا کرتے ہیں ریکوست بہتتے ہیں چیف جسٹس first چیف جسٹس پاکستان سر عبد الرشید کو کہ he wants to call upon the چیف جسٹس پاکستان and he wants to meet the چیف جسٹس پاکستان جب وہ سرکٹ پہ لاہور میں تھے تو آگے سے جواب سنیے گا چیف جسٹس پاکستان کا ان کا سیکٹری جواب جاتا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان regrets معذرت کرتے ہیں آپ سے ملاقات کرنے کے لئے اس لئے کہ وفاق کی طرف سے اور وفاق کے خلاف شہریوں کے مقدمات ان کے اس سرکٹ ہیئرنگز میں لگے ہوئے ہیں اور وہ کوئی ایسا شائبہ نہیں دینا چاہتے ہیں عوام پاکستان کو کہ وزیر اعظم کی ملاقات کی وجہ سے فیصلے متاثر انداز ہوئے ہیں یہ وہ لیاقت علی خان کو کہہ رہے ہیں لیاقت علی خان کو کہہ رہے ہیں عام شخص کو نہیں کہہ رہے ہیں اور یہ بھی نہیں کہ لیاقت علی خان کو کرتیسی کال کرنے آرہا تھا یا جس طرح بھی آرہ تھا تو یہ ہماری جو پہلا چیف جسٹس پہلا وزیر اعظم ہے یہ ان کے درمیان جو ہوا تو یہ ہم نے مثال پہلے دن سیٹل کی تھی کہ چیف جسٹس کو نہیں ملے گا گا کیوں کہ عوام کو انصاف دیکھیں کیا ہے پرنسپل جسٹس شوڈ نوٹ ہونی بھی دن انصاف صرف کرنا نہیں چاہیے انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے سو انصاف اگر یہ شائعبہ عوام کو ملتا ہے حالان کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا بات بھی نہ کریں وہ کسی کیس کیا لیکن یہ دیکھیں اتنا محتاط ہونا پڑتا ہے چیف جسٹس کو یہ شائعبہ بھی عوام کو نہیں ہونا چاہیے کہ چیف اگزیکیٹیو کے ملنے سے ان کے شہری کے حقوق پر کسی رائٹ پر اثر انداز ہو گئے ہیں اب یہ تھی مثال تو قاضی فائز عیسی صاحب کو ماظرد کے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چھے ججز کی شکایت کیا تھی ان چھے ججز کی شکایت یہ تھی کہ اگزیکیٹیو اور اسٹیبلشمنٹ ہمارے یعنی عدالتی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے تو چیف جو اگزیکیٹیو ہے اس کو کیا ملنا بنتا تھا جبکہ اگزیکیٹیو کے خلاف ہی ان کی شکایت تھی تو آپ چیف اگزیکیٹیو کو بلا کے کہہ رہے ہیں کہ تم اس کی کرو یعنی جس کے خلاف آپ کی شکایت ہے آپ اسی کو بلا کے کہہ رہے ہیں کہ تم اس کی کمیشن بناؤ اور کانون کو الٹا کر دیا دیکھیں اس نے کیا 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 کیابنٹ کی میٹنگ بلا رہی ہے اور کیابنٹ کا پڑھیں اس میں کیا ہے انہوں نے کہا یہ چھے جس نے جو اگزیکیٹیو اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو انہوں نے خط لکھا ہے یہ نامناسب ہے بھائی تم نے فیصلہ تو پہلے ہی دے دیا کیابنٹ میں بیٹھ کے تم نے اناوس کر دیا پھر تم کمیشن بنا رہے ریٹائرڈ چیف جسٹس کا بھلے یہ کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے آیا جوڈیشری کی طرف سے لیکن ریٹائرڈ ہے نا ریٹائرڈ چیف جسٹس چپناسی بھی مو موڑ لیتا ہے بھائی اس کی جو ماشاء اللہ یہ معاشرے میں عام بات ہے کہ ریٹائر بیوروکرائٹ ریٹائر فوجیر کی کوئی اس طرح وقت نہیں ہوتی معاف کرنا میرا تو بھائی چیف جسٹس رہا ہے ریٹائر ہوا ہے تو اس لئے چیف جسٹس ریٹائرڈ کی وہ ایک تو وہ نہیں ہوتی عزت ہو سکتی ہے لیکن پاور نہیں ہو سکتی مجھے کوئی اس میں شائعبہ نہیں ہے کہ بہت بہت حونر ریبل میں میں اس پہ ان کی ذات پہ نہیں جا رہا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اور پھر اس میں ٹرمز آف ریفرنس کیا تھی انہی چھے جس کو کچھائرے میں کھڑا کر دیا ہے جس طرح پہلے کیا تھا سپریم جو کامسل نے کوئی مزا ہے یہ اور پھر میں سمجھتا ہوں آفرین ہے اس چیف جسٹس ریٹائر کی بھی اس نے جو لکھا لیٹر بات میں اس نے کہا یہ آرٹیکل دو میں اس میں سپریم کوئٹ ہی بتا سکتا ہے کہ لیمٹ کی آپ نے ریعیٹ کس طرح کر باہر سے کوئی نہیں بتا سکتا اور آپ ہی نے ٹھیک کرنا ہے اس نظام عدل کو اگر نظام عدل پابا سلاسل ہے یا اس پر زنجیروں میں جکڑک ہو ہے تو اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے سپریم کو ڈھیک کرنا کسی کمیشن اگزیکٹیو کمیشن نے ٹھیک کرنا پھر آپ کو پتے کمیشن کا کیا ہوتا ہے کمیشن کا ریپورٹ it is not to be published even it can't even be implemented it is again the discretion of the executive یہ رکمنیشن جاتی ہیں وہ کرے نہ نتیجہ نکلا جتنی باقی commissions بنی ہے اس کا کوئی نتیجہ نکلا دیکھا یہ تو میٹی پاو والی بات تھی so it was I would say the chief justice was wrong in calling the chief justice of Pakistan sorry the chief executive of Pakistan he should not have summoned پرائم منیسٹر پاکستان he should not have met the پرائم منیسٹر پاکستان it was totally inappropriate on his part کہ شہباز شریف سے ملاقات بننے سے اُلٹا یہ شاہبہ ملتا ہے کہ executive اور جو establishment کو cover کیا جانے گی پھر آپ نے بات کی پھر آپ نے بات کی پہلا گھنٹا تو جنرل اور وہ ایک دوسرے کا آپس میں صفائیاں اور تعریفیں کر رہے ہیں ایسے لگ رہا تھا جب مزاق ہو رہا ہے جسٹس اثر من اللہ نے ایک دم انٹرجیکٹ کیا کہ ہم کسے کہانیاں سننے نہیں بیٹے ہوئے یہاں اور پھر سیریس نے سٹارٹ جسٹس مندو خیل صاحب بولے جسٹس افغان انہوں نے کہا ہاں وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کمپلائی کرنا ہم ریلیز کرتے ہیں بیل پر آپ کا ڈیپٹی کمیشنر جو ہے ڈیپٹی کمیشنر وہ ایم پیو کے تحت اس کو گرفتار دنیا نے یہ تماشا دیکھا سو ناو دسی اور پھر ایک خوش آہند بات یہ ہے ہم تو کہہ رہے تھے اگرچہ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کوئی رکیوز کرے کوئی نہ کرے وہ بھی کنٹرو اسی اپنی جگہ پہ لیکن ہم کہتے ہیں سارے ججز بیٹھے سارے ججز بیٹھے اور یہ تائین کریں اور اس کا فیصلہ کریں اور اس کے خد و خد میں ایک سجیسشن دینے جا رہا ہوں اور میں خود جاؤں گا چوتھا تو آپ خیر آپ کو ہم نے بنا دیا وہ کنٹرو نہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کنمنشن کنمنشن نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ایک پلر اف سٹیٹ ٹرائکوٹومی اف پاور ایک پلر اف سٹیٹ کو جب آپ منحدم کرنے جا رہے ہیں اور اس پر اتصار اثر انداز ہو رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی انہیلیشن آف کانسٹیٹوشن ہے آرٹیکل چھے میں آنا چاہیے ایک دفعہ ایک آرٹیکل چھے میں اب دیکھیں نا مارشل لوگ کیوں نہیں لگ رہا آپ کو پتہ ہے مارشل لوگ کیوں نہیں لگ رہا اس لیے کہ مشرف کو سزا موت کی سزا دی گئی آرٹیکل چھے میں ایک پریسٹنڈ بنا دیا گیا بنا دیا گیا اس طرف سے آوگا تو یہ ہوگا اب کوئی جورت نہیں کرتا اس لیے نہیں لگ رہا حالانکہ مارشل لوگ سے برا ہے اس وقت برست ہے لیٹ می سی رس فرانکلی مارشل لوگ ہی ہے سر لیکن مارشل لوگ نہیں لگ سکتا اگرچہ رول ابھی بھی شاید وہی کر رہے ہے لیکن مارشل اللہ سامنے نہیں آ رہے ایک دفعہ یہ آ جائے کہ جو انٹرفیر کرے گا جو ڈیشلی کوئی اس طرح سے اس طرح سے جو ہے اثر انداز ہو کر فیصلے کروائے گا اس طرح سے جو ہے اثر انداز کر کے اب نواز شریف کو بری اس طرح سے کیا گیا شہباز کو بری کیا گیا حمزہ کو بری کیا گیا ایک ایک کو وہ اوپر سے ماشاءاللہ حسن اور حسین آتے ہیں تو ایک ہی دن میں تین کیسز میں سے ان کو بری کر دیا جاتا ہے وہ آئی بری ہونے تھے اور ان کو دودھ بنا کر صاف کر اور سولہ مہینے کی جو ان کو پیڈیم کی حکومت دی گئی اور کیئر ٹیکرز حکومت دی گئی اس میں جو قانون بنائے اور آخری دنوں میں جتنے قانون بنے وہ بھی پیٹ رہا ہے کہ میں نے سینٹ نہیں دی ہے وہ بھی بن کے بلدوز ہو کر کیے گئے یہ بھی ظاہر ہے کہ انٹریفیرنسی انٹریویون تھی باتیں کرتے ہیں کہ سینٹ کا الیکشن کیوں کر وہ نہیں کروا رہے دیکھ آئین کی خلاف بردی کر رہے کپک والے آئین کی خلاف آئین کی خلاف بردی نہیں نظر آئی جب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ نوے دنوں کے اندر الیکشن کر رہے جب چودہ مئی کا سپریم کورٹ دیریکشن دے رہی ہے اس وقت آپ کو نظر نہیں آیا کپک میں اور پنجاب میں نوے کورٹ کے ججز کو کھڑے ہو کر اور آپ جو پورے جلوس لے کر آتے تھے اور آپ نے جو ہے لٹرلی اٹیک کیا آپ تو کوئی آئی ایک انکوائری نہیں بیٹھی دیکھے نا میں یہ کہتا ہوں آپ کہتے ہیں جی کیوں ہو رہے بس کر دو یار فگوڈ سے کسی اس طرح سے ریاستے نہیں چلا کرتی ملک نہیں چلا کرتے عوام کی تضحیق کرنے سے جو ہے ملک نہیں چلتے اب اسی کو اگر دیکھے ہیں تو کازی صاحب نے جو یہ کیا ہے ایک خوش آئند بات اب ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا جو میسر ججز سے ساتھ اس وقت تھے چونکہ چھوٹیوں میں کچھ کراچی چلے گئے کچھ لاہور سرکٹ پہ آئے ہوئے تھے ریجیسٹری پہ تو انہوں کا جو میسر ججز ساتھ ہم نے وہ بنائے اور اس کو آرٹیکل 184 3 ملیا اب امید ہے کہ 29 اپریل کو اگرچھے ہمارے صاحب سے لمبی تاریخ بھی 29 اپریل کو سبھی ججز جو امید ہے کہ پورے ججز بیٹھیں اب مجھے بتائیں ایک ججز کو بھی انصاف نہیں مل رہا یہ تو ایک طرف رہا چھے جج بیچارے جو کہہ رہے ہیں اب لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی انہیں پہلے کیوں نہیں کی لام منیسٹر صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ جب شوکل صدیقی صاحب پر سپریم کورٹ نے کہا کہ اس طرح کی بات کرنے سے جج مس کانڈکٹ میں نہیں آتا اس کے بعد انہوں نے ظاہر ہے اسی کے بات کرنا تھا اور پھر شوکل صدیقی نے کہا کمیشن بنایا جائے تاکہ وہ پروب کرے کیونکہ یہ رکی نہیں ہے تم نہیں ہے یہ بات جو مجھ پہ یا میرے دور میں جو ہوا بیتی ہے وہ ابھی بھی کنٹینیویس ہے اس لئے کیا جائے انہوں نے اس کی تاہید کی شوکل صدیقی صاحب کے تقاضی اور مطالبے کی لیکن یہ نہیں ہے اب آپ دیکھیں ریسنٹلی چیف جسٹس کیا لکھ اپنے صوبے سے تیسرا جاج بھی سپریم کورٹ میں لے لیا تین ججز جس کی آبادی اتنی نہیں ہے کہ تین ججز آج تک نہیں ہوئے تین ججز تم نے لے لئے چار آسامیہ خالی ہیں میں دوسرے نمبر پر ہوں مجھے کیوں نہیں لیا گیا چار آسامیہ ہیں لیکن کہتے ہیں کہ میرا نام بھی نہیں ابھی تک اس لیے کہ وہ یعنی ان کے فیصلے آپ کو پتے یہ پشاور آئی کورٹ صوبے جو اس وقت ریاست کو پسند نہیں ہے پسند نہیں ہے سو اس کا مطلب یہ ہوا دیکھو ریاست کا نام نہ لو سوری ماظر اسٹیبلشمن کو پسند ریاست تو تو اب یہ بتائیں کہ اگر پھر چیف جسٹس صاحب اسٹیبلشمن ہی کہہ سن میں ججز بھی لے رہے ہیں یا یہ اپنے من پسند یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس خیبر پختون خانہ نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے صوبے سے تیسرے جائے اور انہوں نے افیشل کپیسٹی میں کہہ کپیسٹی میں کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ڈسکرمنیٹ کر رہے ہو تم اقربہ پرولی دوسرے معنے میں کر رہے ہو کہ تم جو ہے ڈسکرمنیٹ کر رہے ہو اور تم جو ہے اپنا صوبے کو پریفر کر رہے ہو میرٹ کی بجائے سو اگر اس نہج پر چیف جسٹس کو بھی انصاف کے لیے آکے متلاشی ہو کر اور ان کو بھی شکایت کرنا پڑتی یہ تو چھے ججز ایک طرف رہے یار میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر آپ اسی بھی انداز سے باقی ججز صوبوں کے بھی بلالے تو ان کی بھی قصہ داستانے یہی ہوں گی یہی ہوں گی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کسی کے تو انہوں نے بچوں کی ویڈیوز بنائی ہوئے ہیں کسی کی گھر کی ویڈیوز بنائی ہوئے ہیں کسی کے باپ بھائی بیٹا چاچا ماما سرکاری ملازم کے کیسز انہوں نے نکال کے ڈگا ڈکی ہوئے ہیں اور ان کو اس طرح سے اپنا زیر اثر اور زیر وہ کیا ہوئے زیر بار کیا ہوئے کہ یہ انصاف میں تو ان کے لئے جو چاہیں یہ فیصلے منپسم کیے جا رہے ہیں سیاسی نیج پر فیصلے کیے جا رہے ہیں خدا اس طرح سے اگر آپ نے سارا ماحول کو آلودہ کر کے کیپچر کر لیا ہے تو یہ اس طرح سے معاملات نہیں چلیں گے اور یہ اس کا فیصلہ عوام نے آٹھ فروری کو بہت بھرپور انداز سے دیا کچھ تو محبت کی عمران خان کی جو یہ ووٹ کی شکل میں آیا کچھ ان کی جو زیادتیاں تھیں یقین کریں ان کے خلاف جو اشتیال تھا یہ اس چیز کی بھی غم ماضی ہے یہ صرف عمران خان سٹیج پر ہم لوگ آئے ہیں اسی لئے ہم سپریم کورٹ کے سارے ججز سے اور ستانہ ججز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس وقت پندرہ ہیں تو یہ اگر میرٹ پر خدارہ ججز لیجئے گا لیں ججز کو تاکہ وہ انصاف نے یار میرے تو مجھے تو یہ بھی اعتراض ہے کہ کورٹ باقی آپ نے ایک لیجئے لیجئے تو اس کے بھی امتحان ہوتے ہیں اس کی بھائی 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 یہاں ہائی کورٹ کا جاج لینے کے لیے کوئی ریٹیریا ہے ہی نہیں سرسے یہ آپ کا سپریٹ گل ہے یس یس کیا آپ نے اپنے من پسندی لوگوں کو لینا ہے پہلے ہم نے سرپڑوایا افتخار محمد چودری کی خاتر لیکن جن لوگوں نے نعرے مارے آپ نے ان کو لے لیا کازی پائی جیس اسی کے شاخصانے میں چیپ جیسٹس بنے آیا ہے نا ڈائریکٹ ان کو چیپ جیسٹس بروجستان ہائی کورٹ لیا گیا تھا آج تک پریسیڈنٹ نہیں ہے یہ اس وقت ہوا تھا اس وقت ہوا تھا تو یہ اس کا چلتا چلتا یہاں تک سینئر بن کے چیپ جیسٹس پاکستان بنے تو یہ ہمارے پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کا مقدر یہی ہے کہ اگر انصاف نہیں کفر کی راستے چلتی بے انصافی کی ریاستے نہیں چلا کر اس کے انصاف عوام تو ناخوش ہے جو بظاہر نظر آتا ہے ججز بھی ناخوش ہیں وہ بھی نظر آ رہے لیکن اس وقت پی ایم ایل این بھی ناخوش ہے مثلا آپ کا پچھلے انٹریوی تھا اس پر احران نہ ہوئے گا نواز شیش صاحب جہاز پہ ہاتھ دراتے وے جائیں کہ مجھے کیوں بلایا اگر آپ رانہ صلی اللہ صاحب کا دو دن پہلے کا بیان سن لیں یا پھر آپ آیاز صادق صاحب کا انٹریو تھی ہفتے پہلے کا سن رہے ہیں آیاز صادق صاحب کہ جنہوں نے ہمیں نکالا تھا انہوں نے رانہ صلی اللہ اور یا صادق کوئی بچے نہیں یہ نہیں کہ کل کا بندیس کو پتہ نہیں بہت سینئر بہت رسپونس منجھے سیاستدان تو جو پارٹی گورنمنٹ میں وہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں بلکل اب دیکھیں گورنمنٹ 8 فروری انہوں نے پہلے الیکشنز کا پروسسس جو انہوں نے کرنا تھا پیٹی آئی ساتھ کیا جو انہوں نے پری پول رگین کرنا تھی وہ تو کی بڑی بھرپور انداز کی سولہ مہینے پیڈی ایم کی حکومت باکی آٹھ مہینے چھے مہینے حکومت سلسطہ سب کچھ کیا لیکن جب الیکشنز اپنا حق میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے عوام کے شعور پر باہر سے بھی لوگ آئے شعوری طور پر آئے اور ایک اپنا حق لینے کے لئے آئے ووٹ کا حق ڈھونڈ رہے تھے وہ امیدوار کو بھی کوئی معنی نہیں رکھتا تھا سمبل بھی کوئی معنی نہیں رکھتا تھا ڈیٹرمن ہو کر آئے تھے اور انہوں نے ووٹ دیا اور ثابت کیا نوہ دس وقت تک اس وقت تک جب آپ دیکھ لیں ٹی بی کے بھی دو لیکھیں تو پی ٹی آئی 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 اس کے بعد جو ہے چراہوں میں روشنی نہ رہی اس کے بعد جو ہے کیا ہوا بتایا گیا یہ تیری اوقات ہے نواز شریف یہ ہے جو بھی پھر ہوا فارم سنتالیس آگیا اور اس کے بعد جو ہے ریٹیننگ آفیسر کے آفیسز پہ قبضہ ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے تبدیلیاں ہوئی ٹھپے لگے جو کچھ ہوا وہ سارا آج بھی چل رہا ہے شاکھ کرنا اس کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنا حق مانگا ہی نہیں ہے انہوں نے کیا اب ہمارے اوپر بھی جو آج پریشر آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ ہم نے تو آپ کو ہیوی منڈیٹ دیا ہمارے ووٹ کا آپ نے کیا پہرا دیا کیا تقدس دیا اب یہ KPK میں کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں جی وہاں کیوں نہیں ہوا وہ بھائی کلچرلی ڈیفرنس ہے وہاں ہزار بندہ جو ہے بندوقیں لے کے بیٹھ جاتا ہے اور یہی ہوا آرو کے دفتر کے باہر انہوں نے کہا خبردار کسی نہیں اگر یہاں کوئی کوشش بھی کی تو اور یہ وہاں سے آیا اب یہاں پینتالیس وام ہم لیے پھڑتے ہیں ہلکان ہوئے پھڑ رہے ہیں جہاں اب بیٹھے ہوئے ہیں میرا ہلکا کیوں بچ گیا کیونکہ میں نے بھی جو ہے ساری رات جو ہے چارہ دیا تھا وکیل ساری رات پیرے دے کر وہاں جو ہے کسی کو نہیں کیا جو ظاہر ہی افورڈ نہیں کر سکتا ہے جس کے بعد اتنے وکیل نہیں تھے یا جو ان کے جانسے میں آگیا تساہل کیا گھر جا کے سونگیا میں صبح جا کے دیکھیں گے یا اس نے سمجھا میں تو جیتا ہوں فارم پینتالیس میرے پاس آگئے ہیں اس کو کلکولیٹ کر دیں فارم سینتالیس کیا ہوتا ہے فارم سینتالیس تیبولیشن اف ریزلٹ ہوتی ہے وہی فارم پینتالیس کو کیونکہ فارم پینتالیس میرے تین سو ساٹھ پولنگ سٹیشن سے یہاں میرے حل کے این اوان ٹو ٹو کے تین سو ساٹھ پریزلٹ ہوتیشن نے فارم پینتالیس بنا کے پیک کر کے اور وہ باقی میٹیریل کے ساتھ ریٹرنگ آفیسر کے پاس بھیجے اب ریٹرنگ آفیسر نے ان تین سو ساٹھ کے گنتی کر کے صرف وہ دینا سارے زیادر ایک زیادر نکال کے سائنگر کے دیجنے ہمارے پاس تو موجود آگیا لیکن اس نے وہاں جو مثلا پندرہ سو لکھا ہوا تھا اس نے ایک بیچ میں سے کٹ کے اٹھا کے پانچ سو کر دیا اس کا اگر پانچ سو تھا تو اس کو پندرہ سو کر دیا اگر اس کا جو ہے چار سو تھا تو اس کو انہوں نے ایک ہزار چار سو کر دیا تو اس طرح فارم سنتالیس کو کر کے انہوں نے ایک سو جو ہے سلائس کر دیا وہ بھی دکھا کے اوقات تاج پوشی کے لیے جس کو لے کر آئے تھے اس لئے وہ شرمندہ شرمندہ ہے وہ ابھی بھی فیس نہیں کر سکتا ہے ابھی بھی وہ پبلکلی نہیں آئے ہیں اور انقریب وہ چلے جائیں گے میری وہ جو بات تھی میں نے کوئی ہوا میں بڑک نہیں ماری تھی وہ آپ پروفیسی دیکھ لیں گے وہ آپ کو انقریب آپ کو سچ نظر آئے گی کیونکہ ابھی آثار بیماریوں کے شروع ہو گئے ہیں وہ اظہار کرنے کے شروعات ہو گئی ہے سو وہ انقریب چلے جائیں گے باقی رہا یہ ہے کہ حکومت یہ آپ کا خیال شہباز شریف کر رہا ہے حکومت بھائی اپنا وزیر خزانہ تو رکھ نہیں سکتا ہے وزیر داخلہ اپنا رکھ نہیں سکتا ہے یہ وزیر جہاں چیف منسٹر بلوچستان تو اپنا کوئی رکھ نہیں سکتے ہیں یہ وہ کونسی بات یہ سینیٹرز جو آزاد بنے ہیں ما شاء اللہ بیسیکلی آنپوزد بنے ہیں آنپوزد بنے ہیں اس میں انوار اللہ کاکر صاحب ہیں آپ کے فائننس منسٹر ہیں ساری فیصل وادا صاحب ہیں اور موسیٰ نکوی ہیں اور اگر آپ تینوں بندے نوٹ کریں دو تو انٹیرم گورنمنٹ کے تھے یہ ایسے ایک سیپرڈ کوئیسٹنے میں چاہوں گا اس گفتگو میں اس کا بھی بتائیں ایک انٹیرم گورنمنٹ کے ممبر ہونے کے حیثیت سے اگلی گورنمنٹ میں آپ کا عوضہ اخلاقی طور پر ہونا چاہیے کیا کانونی طور پر ہو ستا ہے یہ دو ڈیفرنٹ چیز ہیں کیونکہ یہ بہت حیران کن بات ہے کہ چیف منسٹر پنجاب جو انٹیرم تھے جنہوں نے نیوٹرلی پلے کرنی ہے ہر چیز کو وہ آج ایک پارٹی کے سپورٹ کے تحت انٹیرم منسٹر بنے اور انوارلو کاکر صاحب جو پرائم منسٹر تھے اس وقت وہ اب اس وقت بلکہ ایک تذیہ ہو رہا تھا کہ شاید چیئرمن سینٹ بنانے کے ان کو خواہش ہے لیکن اس پہ پی 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 نے فل سٹاپ ڈالا ہے کہ یار اتنا نہ کرو مثلا فیس سیونگ ہم سب کے لیے رہنے دو یہ پوسیبل ہوتا ہے انٹیرم گورنمنٹ کے لیے کہ وہ اتنے آگے چلے جائے سیاست کے اندر بعد میں دیکھیں اب تو بہت قسمتی ہے کہ پہلے کچھ چیزیں جو ہے انڈر دی ٹیبل ہوا کرتی تھی پہلے کچھ رکھ رکھا اور تھوڑا بہت رکھا جاتا تھا پہلے کچھ شرم ہیا ہوتی تھی یہ خجاصف کے میں الفاظ کو دور آتا ہوں کوئی شرم ہوتی ہے کوئی ہیا ہوتی ہے یہ اس نے اسیمبلی میں یہ لفظ کہتے میں تو خیر ایسی باتیں نہیں کیا کرتا میرے کلچر مجھے اجازت نہیں دیتا ہے لیکن یہ اس داگ اس کی بات یہ بنتی ہے اب تو کھلے ننگے آپ نے جو ہے اظہار کر دیا کہ بھائی گیڈ آف ہم یہ جو چاہیں گے کریں گے یہاں مجھے بھی حیرت ہوئی ہے انہوں نے کیسے پیپلز پارٹی نے پوٹ ڈاون یہ تجزیہ ہے نہیں تجزیہ نہیں یہ ٹھیک ہے یہ ایکچوال ہے ہنڈڈ پرسن ٹھیک ہے یہ بلکل چیئرمن سینٹ آرہے تھے کھاکر صاحب بلکل آرہے تھے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے یہ تو جب انہوں نے قومی اسیمبلی سے ستیفہ دیا یوسیف رضا گلانی نے تو مجھے بھی تھوڑی حیرت ہوئی کہ بھائی سینٹ سے تو تو آیا ہے سینٹ میں کیوں جا رہے ہو تم تو پھر چونکہ یہ جو ڈیل ہوا تھا اس میں آئینی اوڈے لینا جو ان کی درمیان تیہ ہوئا تھا پیپلز پارٹی اور پیم لن کے درمیان وہ یہ تھا کہ قومی اسیمبلی پہلے مانگی تھی پیپلز پارٹی نے پہلے قومی اسیمبلی مانگی تھی سپیکر کی لیکن انہوں نے کہا چونکہ حکومت لیڈر آ دی ہاؤس جو ہے وہ آراب نون کا ہوگا تو سپیکر بھی نون کا ہونا چاہیے ایک سمس میں چیز چلتی رہتی ہے سمس میں چلتی جائے گی سنکرونائز نہیں کرے گی اگر اس طرح ہوگا سپیکر وہ بھی آفٹر آل سمجھتے ہیں اتنی وسیرت کے اگر آپ کا کسی سٹیج پر کیونکہ شامل کابینہ پہ تو ہو نہیں رہی پیپلز پارٹی یہ ایسا ہی ہے اب کسی وقت بھی پیپلز پارٹی جمپ مار کے پرلی طرح جاتی ہے تو سپیکر تو پھر اسیمبلی تو گئی اسیمبلی گئی پھر اس لیے وہ انہوں نے کیا اور پھر جب یوسیف رضا کی لانی صاحب اگر چلے گئے سینیٹ میں ممبرشپ انہوں نے لی سینیٹ کی الیکشن لڑا اور بن گئے تو پھر تھوڑا مشکوک ہو گیا تھا ان کی پوزیشن پر مجھے شک تھا کہ کھاکٹ ساہب 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 کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے پیپلز پارٹی کو اس نہج پر کہ وہ اگنور کریں اگرچہ پیپلز پارٹی پوٹ دے فوٹ ڈاؤن سو فار از چیرمن یہ الیکشن بورڈ ساری کھاکٹ بورڈ پی سی بی اس پہ بھی پی سی بی پہ بھی ان کا جو ہے بہت زیادہ اسرار تھا ان کا کلیم بھی تھا اور اسرار بھی تھا لیکن محسن نکوی صاحب ساہب سپیشل آپ اس روپ میں دیکھیں گے چیرمن پی سی بی کے روپ میں دیکھیں گے وہ بہت پاورفل ماشاءاللہ ہے اور وہ بہت بڑی ایک آفیس بائی سلف دونیا جہان میں وہ ساری جو ہے وہ پھریں گے اور دورے بھی کریں گے اسی طرح جب انٹیر ایڈمنیسٹر آتے ہیں تو انہوں نے جو پنجاب میں ڈیلیور کیا ہے جس طریقے سے انہوں نے جبر اور تشدد کیا ہے وہ ریپلیکا وہ ریپلیکیٹ کریں گے اپنا مرکز کی لیبل پر اگرچہ وہ کے پی کے میں نہیں کر پائیں گے اور سندھ میں ویسے ان کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں تو سندھ میں اور کنٹرول میکنیزم اور ہے بڑیرائزم ہے وہاں ایک سسٹم ہی ان کا علیہ دا ہے بلوجستان ویسے ہی ان کے پاس انہی کے پاس ڈائریکٹ ہے تو پنجاب ہی رہ گیا ہے تو پنجاب میں تو ان کا بدستور رہے گا محسن نقوی صاحب کا سو اس لئے محسن نقوی اب تیسرے روپ میں بھی آئیں گے کیونکہ وہ سینٹ میں بھی ممبر ہیں تو اس لئے سینٹ کو بھی وہ جب چاہیں گے اتنے قابل ہیں ماشاءاللہ اللہ نظرِ بَد سے بچائے ان کو بہت بہت پاکفل ہے اور پھر پاکفل ہے وہ پھر ایک میڈیا ٹائکون ہے آئے بھی ہے یہ تو ہم بھول جاتے ہیں چھوٹی کامپلشمنٹ ہے نا نا آپ نہ بھولیں بالکل نہ بھولیں آپ ان کے چینلز تو دیکھیں کیس طرح فلارش کرتے ہیں الحمدللہ ان کی ریٹنگز دیکھیں کیسے سپاری آڈ وہیں جاتے ہیں اور جو ماشاءاللہ آپ کے وزیر خزانہ ہیں وہ ایک انٹرنیشنل جو ہے اس کے حصہ ہیں باقاعدہ انٹرنیشنل مافیا کا انٹرنیشنل جو آپ کا پرس ہے اس پر وہ میں بات آپ کے ایڈ کہتا ہوں کہ لوگ یہ اکسا سمجھتے نہیں ہیں کوئی بھی بینکنگ میکنزم کہیں بھی دنیا میں ہوتا ہے تو ایک سیٹ آف پرسنیل آکے پیچھے ایوال اس کی اپنا ایکو سسٹم سے آرہے ہوتے ہیں اور وہ ایکو سسٹم جو ریپورٹنگ کرتا ہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو نہیں کرتا جو ایک خواب تھا جو ہم بچپن سے مشرف دور سے ہم چھوٹے تھے سنتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے ایک ٹیکنوکرائٹسی گورنمنٹ بنائی دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ساٹھ سے ستر فیصد انہوں نے اس گورنمنٹ نے وہ خواب اچیف کر لیا نیٹ ریزلٹ اس کا کیا آتا ہے وہ وقت بتائے گا ہم اس پہ کوئی برا اسپرشن ڈالتے کہ ملک کی سیچویشن بہت فیننیشل کرٹیکل ہے اللہ ملک ایسانیہ کرے لیکن دنیا میں کہیں ٹیکنوکرائٹسی گورنمنٹ سکسیسول نہیں رہی میں آپ پاس کوئی پیرلل مسال نہیں ہے دنیا یہاں ٹیکنوکرائٹسی گورنمنٹ سکسیسول رہی تھی ہمیشہ الیکٹیڈ اور وانٹیڈ یہ ایک لفظ ہے جو ہم بھول جاتے ہیں جس سے لوگ پیار کرتے ہیں یا اس کو چاہتے ہیں وہ جو اقتدار ملت لوگ بڑا کچھ برداشت کر لیتے ہیں ادھے سر ہم اگلے گفتگو کے موضوع پہ آتے ہیں کہ اگر آپ کوئی بات اس میں کرنا چاہے یہاں میں ارز کر دوں تھوڑا سا یہ ٹھیک ہے کہ یہ جو انٹرناشنل مانٹری پرس ہے جو مانٹری ورل بیگ ہوگی ہے کوئی بھی چیز ہوگی بلکل اس کا یہ ماشاءاللہ ہمارے وزیر خزانہ ہے یہ اس کا بڑے critical حصہ رہنی چکے ابھی بھی ہیں اس لئے ان کا بلکل اس میں ایک آتی ہے مگر یہ تو پاکستان کو بھیکاری بنانا جو ہے ظاہر ہے کہ آپ اور مزید 1.1 ملین آپ نے جو بلین ڈالر آپ کو 3 بلین میں سے بکایا تھا وہ آپ سوچ رہے لینا ہے کیونکہ آپ نے اس کی انٹریسٹ اور کس نے دینی ہے انٹریسٹ دینا ہے وہ انٹریسٹ دینے کے لیے آپ کو لینا پڑتا ہے ہمارے پچھلے کافی لون انٹریسٹ دینے کے لیے ہی لیے گئے ہیں اور آپ کا سیکلر ڈیٹ ماشاءاللہ اتنا زیادہ بڑھ ہزار ارب روپے جو ہے وہ آپ کا سیکلر ڈیٹ جو ہے وہ بھی آپ نے بریج کرنا ہے عوام پر اور زیادہ عذاب نازل کر رہے ہے اور پتہ نہیں سانس لینا کیسے ممکن ہوگا تو بھار گیف وہ تو اپنی جگہ پہ لیکن دیکھیں اگر آپ نے کریڈبل پولٹیکل گورنمنٹ نالی اور ان کو نالی جن پر لوگ اعتماد کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں ایک کروڑ پاکستانی ہمارا ایکسپیٹریئٹ پاکستانی ہے دائیسفورا جو ہے ہمارا اتنا پاہفل ہے آپ یقین کریں میرے ساتھ بھی وہ باتیں جب ہوتی ہیں مجھے انہوں نے امریکہ بھی کچھ ہے اور ان کے پاس حل ہے لیکن حل تب ہے اور پاکستان کی عوام بھی اس میں کوپریٹ کرے گی لیکن جب آپ کی کریڈبل جو ہے گورنمنٹ ہوگی جب آپ کی حکومت عوام کے نمہندوں پر محیط ہوگی جب آپ کے جو گورنرز ہوں گے یا گورنمنٹ کے جو عقابرین ہوں گے وہ اس دھرتی ماں سے پیار کریں گے جب لوگوں کو یہ باور ہوگا یقین ہوگا کہ یہ جو ہم ان کو پیسے دیں گے چاہے وہ فورن رمیٹنسز کی شکل میں دیں گے یہ ہمارا پیسہ جو ہے ہمارے اوپر ہمارے بچوں کے اوپر ہمارے بچوں کی تعلیم کے اوپر کی نسلوں پر یہ اس کا مصرف ہوگا تب ہی وہ جو ہے آپ کو کسی ایم ایف کی اور کسی فورن اس کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ سارا آپ اگر دیکھیں تو جتنا آپ کی سعودی عرب کی کمپنی ہے اس کی ایک سال کی برابر بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ ہوگا کہ یہ حکومت کی تجوریاں ان چور اور لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس رقص غاصب ہیں کابز ہیں اس ملک پر اور یہ سوائے اس کے اپنی تجوریاں بھر کر یہ پارک لین ویوگ میں فلیٹس لیں گے یا جیلی آف شور کمپنیاں بنا کر یہ منی لانڈر کر کے ہائیڈ یا کوئی جو آف ملک لے لیں گے لے لیں گے یا کوئی ایسا برینڈ وہ اپنا کر لیں گے جو جو کافی یا ہے پیتزا پیتزا شاوز ہوگی وہ اس کی فرانچائز کو یہ مالک بیٹھیں گے تو ماف کیجئے پھر آپ کو کوئی تیسا نہیں دے گا پاکستان اور اس کا حل صرف اڈیالا جیل اور قیدی نمبر 804 کے پاس جب پی ٹی آئی نے جا کے آئی ایم ایف ورلڈ بینک کو یا امران خان صاحب نے خط لکھنے کا سوچا تھا تو اس پہ بہت چرچہ ہوئی تھی بہت گفتگو ہوئی تھی اور اس پہ موقف ہی اپنے گیا تھے کہ ملک کیلئے کریٹیکل ہے پیسے لینا اس میں تو چلو کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ ملک کو پیسوں کی ضرورت ہے ہم اتفاق کرتے ہیں ہم اتفاق نہیں کرتے ہیں کہ پیسے کس طرح آئیں گے گورنمنٹ بہتر رہی یہ ہو لیکن آپ امران خان صاحب کو یہ سٹیپ لینا چاہیے تھا دیکھیں بالکل لینا چاہیے تھا بدقسمتی ہے کہ پہلے یہ جو حکومتیں سابقا ہیں انہوں نے تین نسلیں ہماری گلوی رکھ دی میں اس پہ نہ جاتا اگر میں خود اس کا انچارج نہ ہوتا جو پاناما لیک کے انکشافات ہوئے تھے اس پر اہم نے جو ہے کمیٹی بنی تھی میری سربراہی میں اس میں یہ اتزاز آسن بھی تھا اس میں فاروق نائک بھی تھا میرے نیچے اس میں یہ رضا ربانی اور یہ بھی تھے اپنا نئی اور بخاری بھی تھے پانچ رکنی ہماری کمیٹی تھی ہم نے جتنی شواہد اس میں سے نکالے تھے اس میں عرشد شریف کی بھی جو مرہوم بنائے تھے ہم پہلے الیکشن کمیشن میں گئے پھر ہم سپریم کورٹ میں گئے اور پی ٹی آئی بھی فالو کیا میں اس میں لیڈ کانسل کا رول پہلے کرتا رہا جو الیکشن کمیشن میں تھا اور رضا خان تھے اس وقت چیف الیکشن کمیشن اور ان کی خلاف کیا کمیشن پی ٹی آئی بھی شامل ہو گئی اور باقی پارٹی بھی ہم الیدہ الیدہ تھے کوئی ہمارا آپس میں کوئی اس وقت یہ نہیں تھا کہ کنے 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 جنرل جب میں آیا تو اس وقت اس کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ بھی میرے پاس آیا عساق ڈار صاحب کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ اور اسی طرح پھر جو مافیا مانگ کر یہ دس سال کے لیے ساری شریف فیملی طبر کا طبر جو ہے یہ سرور محل میں گیا وہ سارے انگوٹے اور دس گئے ان کے کیسے ہم نے بہت اس میں محنت کی تھی تو یہ میں نہیں دوسرہ کہ وہ لوتے اور پھلنڈر اس کنٹری جیسی ایک ارب روپیہ دیلی لیتا تھا شہباز شریف یہ اورنج ٹرین کے جو بن رہا تھا یہ ارب ڈیلی یہ کتا ہے دمڑی میں لی اور یہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے ارب روپیہ نکلتا ہے اور یہ سارا کچھ اب تو سارا ماشاءاللہ دفن ہو کر تو پویتر ہو گئے نا یہ بری ہو گئے بری ہو گئے بری ہو گئے بری تو کیسے بری ہوئے یہ ہم سے مونہ کلو سارے بچے بچے کو پتائیں آپ یقین کریں میں ہمیں ہمیں نگیٹیو کیمپین نہیں کرتا تھا کبھی بھی اپنا تو جب ہمیں کیمپین جل سے jalouse تو کرنے نہیں دیتے تھے نہ jalouse نکالنے دیتے تھے دور ٹو جاتے تھے تو گلی میں جلوس بن جاتا تھا اتنے اتنے بچے بھی کہتے تھے گلی گلی میں شور ہے مریم پاپا چور ہیں گلی گلی مشور ہے پاپا چور ہے اب اتنے بچوں کے بھی بھی انتے 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 بچے جاتے بچے ملے لتے انتے کون انتے پر مجھے بتائیں پھر عمران خان کیوں نہ لکھتا پھر کہ بھائی ان کو پہلے مشروط کرو فرانزک سے اورڈیٹ سے ایلیکسٹورال ریزلٹ سے گیو because you are giving money to the to the country yes see loan to people of pakistan لے ہیں yes so at least have the be sure that they represent the people of pakistan so what is wrong in that تم نے تین نسلیں پہلے گر بھی رکھ دیں آج بچہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ تین لاکھ روپے کردے کے نیچے پیدا ہو رہا ہے کیا چوتھی مرتبہ تم یہ چھے بلین جو ہے یہ ڈالر بھی یہ دے کر پاکستان پر کردہ چڑھا کے ایک چوتھی نسل کو بھی گروی رکھ کے اور پھر یہ جو ہے ان کا loot and plunder کر کے چلے جاؤ گے ابھی یہ ہی نہیں ہے ابھی آپ دیکھیں کہ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ یہ پی آئی اے کو جو ہے یہ پرائیوٹائز کرنے ہیں یہ روزورٹ جو ہے جو امریکہ میں جو کھرموں روپے کیا ایسٹ ہے پروپٹی ہے وہ بیچ کر کھا جائیں گے یہ سٹیل میل کو بیچیں گے یہ جو ہے ریلویز کو بیچیں گے یہ ان کی وابڈا کی ساری جو ہے ٹرانس میشن دائنز کو بیچیں گے یہ پاکستان کی جو دولت کو جو ہے جو ایسٹس ہیں ان کو بیچ کے یہ لوٹ کر جو ہے بھاگ چلے جائیں گے واپس جہاں کے یہ ہیں کیونکہ یہ تو جزیرے لیں گے یا لندن میں یا دنیا جہان میں دیکھیں یہ جب پاناما لیکس کے بعد ایک براڈ شیٹ کمپنی کو انگیج کیا تھا پاکستانی انہوں نے بھی ایسٹ ڈسکوری جو کی تھی ان شریف فیملی پھر انہوں نے جے ای ٹی جب بنائی تھی دس وولیومز پہ سارا تھا اس میں ایس آئی اس میں ایم آئی بغیرہ بھی تھے سارے دس وولیومز بھری بھی اس کی سارا کا سارا یار ختم ہو کے پویتر ہوئے اور کہتے ہیں جی دیکھیں یہ سیاسی کے ساتھ او بھائی سیاسی کے ساتھ وہ سیاسی تمہیں جو ہے اگر دو ججز کو چھوڑ کے تین ججز نے وہ جو اکامے پہ تمہیں نکالا میں بھی کہتا ہوں کہ وہ بڑا انہوں نے فس فسا قسم کا بنیاد پر ختم ہو گیا ایس اکرام کیا گیا وہ مقادمہ استعمالی لہتا تھا کہ کھل کو واپس کر سکیں موکادمہ استعمالی لگا تھا کہ کھل کو واپس کرنا تھوڑا ساں جائے ہیں وہاں درامے کا مہت کرو ہمارے ساتھ that we feel so much better. So I think what you see in the entire spectrum of this country is that we are playing with this country unfortunately. We have been at theenillium. For God's sake have mercy on this country. This country belongs to the people of Pakistan. This country doesn't belong to pahle Ashrafiyya. ہم نے یہ جو ہے وہ گورے کی ہیٹ سے ہم نے کسی خاکی کے ٹوپی کے ان کے لئے نہیں ہے یہ ملک یہ ملک پچیس کروڑا عوام کا ہے خدا کا خوف کریں یار اللہ تعالیٰ نے اتنا پوٹینشل دیا اس ملک کو اتنی زیادہ بہتت اور دولت دیا ہے اللہ نے ہم نے اس کو خاک ڈسٹروی کر کے رکھ دیا ہے what is democracy it is collective wisdom کوئی شخص اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا شروع کر دے تو اس سے بڑا بے وکوف ہے کوئی نہیں سو جب آپ collective wisdom کی طرف آتے ہیں تو پھر جمہور کو حق دیں اس کا پھر let the parliament decide things اور یہ لوگ جو ماشاءاللہ سبھی اپنی داڑی کسی اور کے ہاتھوں میں دیتے ہیں ان کی باری باری یہ سب بھگت چکے ہیں جی سارے اس ملکے ضرور رن گھر چکے ہیں سارے فارق بھی ہو چکے ہیں دفعہ کر کے ابھی تک ان کو عقل نہیں آ رہی ہے میرے حقل ہے سب شرد عقل میرا یہ ایک آپ سمجھنے کے ذاتی analysis ہے واللہ اللہ میں سے گلی کرتے ہیں کی نہیں کرتے سب شرد عقل عاصف زداری صاحب کو آ گیا ہے جو total پاور پولٹکس پر دیپینڈ کرتے ہیں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے لیکٹرال پولٹکس میں اگر آپ ان کا سیٹ اپ دیکھیں پورا تو سمجھنی کو آئی ہے باقی یہ سب نواز شریف واقعی گونگلو ہے ہمیں کہتے ہیں پہلے لیکن میں عمران کو کریڈٹ دیتا ہوں عمران خان کو میں نے یہ بات کی عمران خان سے تو اس نے کہا پھر میرے میں اور پھر ان میں تو کوئی فرق نہیں رہے گا I know that at this time اگر میں کمپرومائز کرتا ہوں تو I will get the federal government اور مجھے پنجاب کی حکومت بھی مل جائے گی یہ بالکل ہمارے پاس بھی ہے سندھ اور بلوچستان میں ہم مخلود بنا لیں گے مجھے پتہ ہے انہوں نے کہا لیکن پھر میرے میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا پھر تو یہ ہے کہ پاور کی خاطر میں کچھ بھی کمپرومائز کر سکتا ہوں یہ تو پھر وہی چوہے بلی کا کھیل چلتا رہے گا اب میں نے سوچ لیا ہے کہ میں حقیقی آزادی عوام کو دلاؤں گا دلا کے رہوں گا اور میں نہ ڈیل کروں گا نہ ملک چھوڑ کے جاؤں گا یہ اس کے سامنے بڑا کلیر تھا یہ اور یہ میں تو پرسنل اس میں جی آپ کی زیادہ ملکات ہوتی تھی جاتے تھے سو انہی کے ساتھ نہیں ہے جو جن کا میں بات کر رہا ہوں کہ یہ وہ طاقتور حلکے طاقتور حلکے نہیں اچھا جو چاہتے تھے یہ جو بہت زیادہ خواہاں تھے جن کی ان کا تو یہ تھا فارمولا دے نواز کو باہر کریں نواز کو اب بھی وہ اس کا کابینہ کے حصہ نہیں ہے اور آپ نے صحیح کہا کہ وہی سب سے زیادہ اس میں محاملے میں زیادتی ہوئی ہے سر آپ کو مانا رہا کہ زیادتی ہے شریف آتمی تھا ایک تو پہلے وہ شیعان علی وہاں کو تنگ کرتا تھا یہاں پورا مکتنگ کر رہا ہے سر ایشلی میں جاؤں گا کہ ایک لفظ میں اور یہ میں دو کریکٹرز ساتھ آپ سے کرواؤں گا آپ کے جو دماغ میں پہلا لفظ آتا ہے چیف منسٹر مریم نواز تو کیا لفظ آتا ہے آپ کے دماغ میں یہ ہے باکہ چیف منسٹر ہے پہلے نہیں چیف منسٹر ہے دیکھیں کیا بات کریں صرف رمضان نے بھی وہ ووٹر ہیں ان کے ساتھ سلمان میں مزاگ دیا سلمان نے مریم نواز صاحبہ کو ووٹ دیا اور وہ چیف منسٹر ہے پر ایک لفظ میں انکیپسلیٹ کریں آپ ان کو تو آپ کیا لفظ دیں گے دیکھیں میرے تو خیال میں وہ تو اس کے ساتھ ساتھ کابینہ میں بیٹھتے ہیں اور وہ نواز شریف ساتھ کابینہ میں بیٹھتے ہیں وہ سکھا رہے ہیں سکھا رہے ہیں سکھا رہے ہیں اسے ہی نا سر اور بسکلی یہ جو ہے محسن نکوی کنٹرول کر رہا ہے سارے پنجاب کو ابھی تک administration وہی ہے ایجی وہی ہے چیف سیکٹری وہی ہے administration وہی ہے اور یہ وہی repressive جو ہے rule چل رہا ہے جو continue مرین واز اپنا سٹیمپ نہیں لگایا بیوراکرسی کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے ہے ہی نہیں اس کی بیوراکرسی اس کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے ہمیشہ جب حکومت آتی ہے تو وہ اپنی مردی کے لگاتی ہے ہمیشہ ہوتا ہے اپنی ٹیم بنتی ہے وہ پھر کام کرتی ہے کبھی نہیں ہوتا کہ وہ پیچھلے ان کو لے کر چلے تو یہ تو اس کے بس میں نہیں ہے نہ پرائم منسٹر کے بس میں ہے تو وہ اسٹیبلش ان کو بدل سکے نہ اس کے بس میں ہے مریم کے بس میں ہے یہ تو کٹ پتلی ہیں یہ وہ تماشا دیکھا ہے آپ نے ان کا پتلی بچپن میں دیکھا ہے اب تو اتنا عام نہیں ہوتا کہ کہتے ہیں بس ان کو گاڑیاں ملی ہوئی ہیں ان کو پروٹیکلز ملے ہوئے ہیں ابھی انہوں نے راشن تقسیم کیا اس پر نوازشی صاحب کی بڑی بڑی تصویر تھی کچھ مختلف پروجیکٹس ہیں جو مرین واز صاحبہ لانچ کرنے جاری لیکن آپ کہہ رہے ہیں ہر چیز ویٹ ہو کے آئے گی تو آئے گی یہ بزارتے خود کچھ نہیں کر سکتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں یہی سوال سر KPK کے سیم کے لئے علی مین گھنڈاپور صاحب کہ آپ ایک لفظ میں ان کو کیا انکیپسولیٹ کریں گے دیکھیں علی نواز گھنڈاپور جو ہے اسرٹبلی وہ عمران خان کا نمہندہ ہے اور وہاں کا کلچری ڈیفرنٹ ہے میں آپ کو بتاؤں گا وہاں اگر آپ کہیں کہ آپ ڈیفائنٹ ہو کر خان کے جو ہے رول کے خلاف وہاں آپ سسٹین اور سروائیو کر سکتے ہیں تو وہاں لیٹرلی لیٹرلی وہاں بقاوت ہو جائے گی KPK کے اندر یہ آپ نے فیل کی ہے جو وہاں نہیں کرتے ہیں اور وہاں نہیں چاہتے ہیں تا علی امین صلی اللہ سے کہ نے جائے گی کیونکہ علی امین گھندہ پور صاحب کسی سیاسی جماعت کا لائلسٹ ہو نا ایک اچھا اوریٹر ہوڈا ب تھا مینہ پچھے سی اے بن جائے مثلا میرے ذاتی خلاف رہا ہے ہمیشا کہ بلاو البھٹو ہی فوراں منسٹر کیوں مریم نوازی چیف منسٹر کیوں میرے خیال سے خواجہ سعادفیق بہت حجیب نصر ہو سکتا ہے میں ایک بات کروں میرے خیال سے آپ بہت اچھے اس عوضے پر ہو سکتے ہیں آپ میں وہ qualities موجود ہیں علی امین گنڈا پور میں جس لیک مریم نواز چیف منسٹر کی qualities نظر نہیں آتی کیونکہ جو چیف منسٹر ہوتا ہے وہ اپنے ووٹر اور نون ووٹر دونوں کا ہوتا ہے اس نے وفاق سے بھی انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے ابھی علی امین گنڈا پور صاحب کے جو انٹریکشن ہوئی تھی شباز صاحب کے ساتھ محسن نقوی کے ساتھ تو بزہار تو لوگوں نے بہت اس پر بات کی جی وہ گلے لگ رہے ہیں یہ کریں وہ کریں وہ کریں وہ تو ایک اخلاقی چیز ہے لیکن بہت آکورڈ سی انٹریکشن تھی بہت ڈیمنشت تھی اور جو کے پی کے ایک کا مانگ گیا ہے جو فیڈرل ہمیں پیسے او کرتی ہے وہ دے وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا تو کیا چیف منسٹر ہمیں وہ نہیں رکھنا چاہیے جو ایکچلی سوٹیبل ہے جاپ کے لئے اور یہ کنٹینیوز پرابلم رہے ہمارے پورے ملک کے اندر کہ رائٹ پرشن فرد رائٹ جاپ ہم رکھتے نہیں ہیں ہم یہ عوضے استعمال کرتے ہیں ریوارڈ کرنے کے لئے اور پنجاب کے کے ایسے بھی اور کے پی کے ایسے پی ٹی آئی میں بہت سارے اور بہتر لوگ بھی ہوتے تھے جن کو وہ کام آتا ہے بکوز جو گنڈاپور صاحب بیانات دے رہے ہیں کہ جو رشت ناگ اس کو اینٹھ مال دو یہ تھوڑے سے ایرسپونسبل زمرے میں چیزیں آ جاتی ہیں اس کے طرز سے آپ کے خیال سے کہ یہ اوورال ایک فیلیر ہے ہمارے پلٹیکل سسٹم کا کہ ہم اس ریوارڈ بیسے سے نہیں نکل پا رہے ہیں لیکن اکبر بادشاہ جو ہے وہ کوئی اتنا خود قابل لائک نہیں تھا اس کے نورتن جو تھے اور وہ اکبر آزم کہلایا جو ٹیکنوکریٹس یا جو ایکسپرٹس یا جو اتنی بصیرت رکھتے ہوں اور آپ کو چلائیں اس میں سمبولکلی آپ کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ آپ کو لویلیسٹی چاہیے ہوتا ہے لیکن اس کے جو جتنے سپورٹیو ایلیمنٹس ہیں وہ اگر مضبوط ہوں تو وہ جو لویلیٹی کا کانسپٹ ہے وہ بھی برقرار رہتا ہے کیونکہ ورکر پولیٹیکل آپ سپیکٹرم میں آپ نے ورکرز کو بھی آپ نے اسی طرح چارج رکھنا ہوتا ہے گلونائز کرنا ہوتا ہے گلونائز کرنا ہوتا ہے اور وہاں اگر آپ میرے جیسا کوئی قانون کی باتیں کرنے والے کو بٹھا دو تو وہ شاید وہ کہیں گے کیا میں جو ہر وقت ڈرائی باتیں کرتا رہتا ہے وہ اٹمارو یہ کرو وہ کرو وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ان کو بلے بلے جنہ ہے جی یہ ہے وہ ہے تو وہ ایک اس کو وہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی الیکٹوریٹ کو اپنے لوگوں کو اپنے عوام کو آپ نے جو ہے اس معاملے میں رکھنا ہے جہاں جو ہے چارج رکھنا ہے ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے تو یہ جو آپ کی محکمہ ہے ہلتھ ہے مثلاً ایڈیوکیشن ہے میڈیسن ہے آپ کی جو ہے آپ نے پاور ہے آپ کی جنریشن بغیرہ بغیرہ یہ اس میں دیفنیٹلی دیفنیٹلی you need people who should be knowledgeable enough and who should have the vision to take the country forward to take the province forward یا اس کے علاقے کی ترقیات میں اور عمام کی بفلا کے لیے ان کو جوب کریشن کے لیے ان کی ہلٹھ کیر کے لیے ان کی ایجوکیشن کے لیے ان کی پاور جنریشن کے لیے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ساری ایک آج کل تو آپ کو پتا یہ سوسائیٹی کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس میں you need a full fled cabinet جو اتنی شعور رکھتی ہو basically آپ کی i would tend to agree کہ ٹھیک ہے right man for the right job ہونا چاہیے میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس مثلا as a federal minister بھی میں رہا اور بیوراکرسی میں نے دیکھا کہ بہت ہی obstructive ہوتی ہے بیوراکرسی آپ کو قریب بھی نہیں لگنے دیتی آپ کو پہلا سال یا ڈیر سال دو سال تو آپ کو سمجھنے نہیں دیتی ہے کہ آپ کو ہو گیا رہے ہو گیا رہے ہو گیا رہے اور ریکوائرمنٹ جائے اور میک میک جائے اور کس طرح سے چیزیں میں نے تو لکھا کہ چونکہ میرا تو خیر ایک لیگل بیک ڈراؤنڈ بھی تھا ایک سارا پروفیشنل میری آئے پروسیزنل کوٹ جلدی سمجھ لیتے ہیں بنسبت ایک عام پولیٹیشن یہ سمجھ لیں تو میں نے تو لکھا کہ اس کو ممتد ہے تو میں سے ہوں کہ کوئیی نہیں سکترکی پہنگاں سے کوئی نہیں اس مجھ وائے ایک ہوسکے کیوں اور میں نے تو مگونہ میں نے تو چاہتا ہوگا رہے ہوں تو میں سر کوئی چاہتا تھا کہ اس کو جتنا نیٹ کو بائیڈ کیا جائے دوسرا میں چاہتا تھا کہ ہمارے انسٹیوشن جو ایڈوکیشنل انسٹیٹوشنز ہیں ان میں بہت زیادہ اس کا جو ہے موڈن ٹکنالوجی کا اور میں نے بلکہ جو آئی ٹی کا تھا میں نے جو یہ کیے اپنا وہ ان کے اینول جو ہوتی ہیں ڈگریز کنفرمنٹ کی ہے میں نے ایک ہی لاہور میں کر کے تو میں نے سکرینز لگوا آکے میں نے کراچی ہے پشاور ہے کوئٹہ ہے میں نے چاروں پروونسز کا ان پروونسز میں نے وہ لگا کے میں نے ان کی وہ ڈگری کنفر کی ہی لاہور میں مات کے بجائے اس کے کہ الہد الہد ہر جگہ ہوتی سو آئی یوز ٹکنالوجی میں اس کو پیپر فری بڑھنا چاہتا تھا سارے اس کو آفیسز کو بھی اور ان کو بھی انٹیگریٹ اور پھر یہ ٹوڑر مل کا جو ہمارے فراوڈ چلتا ہے یہ اس کا ریونیو کا سارا فراوڈ چل رہا ہے وہ اس کو بھی اگر کر دیتے اور پھر آپ دیکھیں آپ کے محافظ خانوں میں ہر سال جو آگ لگ جاتی ہے فلان جگہ آگ لگے فلان جگہ آگ جگہ آگ لگے so i had those but they were so obstructive 3 جی سے 4 جی پر پھاری i had those halange میرا کوئی تعلق ایٹ سیکٹر سے نہیں تھا but you know with my background as a lawyer and as a professional so i had these ideas جو شاید بھو کہتے ہوں گے پاگل جائے گا so anyway since i wasn't there for a longer time period because then i was shifted as a governor پنجاب میں چلا گیا وہاں ہی میں نے کوشش کی کہ education کو streamline کروں because from job seekers let us have job producers entrepreneurs بنے ہیں entrepreneur skills ہے technical education کی طرف ہے yeah knowledge based era پہ میں ان کو جو ہے international baccalaureate system پر لے کے جاؤں میں نے وہ کہا کہ ایک چار پانچ languages کم پرسری بھی کر دیں ہر ایک کو ہے french ہے جمن ہے persian ہے arabic ہے اور chinese ہے کم از کم بھی ہے english اور urdu تو ہماری چلتی ہے already ہے or lady ہے تو یہ پانچ بھی تاکہ اگر ہمیں international ڈیپلومات core بنانی ہے کہاں بھیجنا ہے تو اس language کے لوگ نہیں وہ ہمیں چائنا دنیا کو slowly take over کر رہے ہیں ان کی language جاننا بہت critical ہے پار گیا وہ میں نے کچھ بھیجے اپنے vice chancellor کو study کرنے کے لیے international baccalaureate system اور ہمارا ہم status quo کے لوگ ہیں مسئلت مسئبت یہ ہے کہ ہم تین parallel systems of education لے کے چل رہے ہیں ایک elite class جو A level O level ایک urdu medium ہے ایک تیسرا مدرسہ system بالکل ہی آپ سے طرح میں دس سال پارلیمنٹ کا حصہ رہا ہوں حرام ان کو پارلیمنٹ کا کوئی پتہ بھی ہو ہماری پارلیمنٹ کو ہم اپنا لیجسلیچر کہتے ہیں ان کو مجھے لیجسلیچر ہے جو ان کا کام ہے سو ڈیرڈ ڈیرڈ سو پرانے قانون کے ساتھ ہم چل رہے ہیں ہم نے پروسیجرل رینگلنگ میں علجا کے ہم نے اپنے نظام عدل کو اتنا فرسودہ بنا دیا ہے کہ آپ کی تیسری نسل میں آپ کو انصاف بھی نہیں ملتا دیوانی میں اور فوجداری میں آپ کا سزا گزار جاتا ہے بندہ تو آپ کی اپیلے نہیں لگتی ہیں اور پھر ہم باتیں میں اتنی بڑی بڑی کر رہے ہوتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے ایس ایف بھی اور ہر بندہ اپنے عوضے پر آ کے بہت بڑے بڑے فلسفے جھاڑ ہوتا ہے انہی کے سسٹمز کے نظر پرولمز کا ایکزیسٹ کر رہی ہوتی ہیں اور یہ اب آج کے دور میں تو اسے چھپنا ایمپوسیبل ہو گیا کیونکہ میرے خیال ہے کہ یہ جو ہے چیز بہت ہی خطرناک ہے کوئی کہیں بھی ویڈیو بنا کر نشر کر دیتا ہے مثلا جتنی اماؤنٹ و ویڈیوز آتی ہیں یہ ایدر ویڈیو بھی خطرناک ہے کیونکہ یہاں سے ساری باتیں ابھی جا رہی ہیں کہیں نہ کہیں وہ تو ہماریڈی ڈسکس کر چکے پہلو لیکن اس لئے بھی خطرناک ہے کہ اب عام عام بندے کو پتہ ہے کوٹ میں کیا ہو رہا ہے میڈیا میں کیا ہو رہا ہے یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے اور سو کنٹینیوز فیڈبیک مل رہا ہے مثال کے طور پر ہم چھوٹے ہوتے تھے تو امی ابو کہتے تھے کہ آپ نے دو مٹھینز زیادہ نہیں کھانا تو تیسری ہم چھپ کے کھاتے تھے ان کے سامنے نہیں کھاتے تھے ایک ڈر خوف پیار محبت کا رشتہ ہوتا ہے اس سب کو جانتے ہوئے کہ پوری عوام پوری دنیا دیکھ رہی ہے مثلا اگر آپ پوری دنیا کے بیانات دیکھیں انٹرنیشنل واش ڈاگز کے بیانات دیکھیں تو وہ بھی بہت حیران کون ہے پاکستان کی الیکشن کے بارے میں اور اس کریٹیکل ٹائم پہ ہم یتنا بڑا اٹیمٹ کریں ایک لیڈر کو اندر ڈال دیں پھینک دیں حالانکہ میری اس لیڈر سے کوئی افینٹی نہیں ہے جب ان کی زیر حکومت تھی تو میرے بہت سارے ان سے خلافات تھے کہ آپ کا یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے لیکن کارنٹلی سپیکنگ کیا کہتے ہیں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہی اس پہ تو کوئی دور آئی نہیں ہے میں چاہوں گا کہ جو ہم آخری گفتگو کریں کیونکہ آپ کا انہیں بہت سارا ٹائم بھی لی ہے ہم یہ بات کریں جو ہم نے پری الیکشن بھی کی تھی خان صاحب پر جو مقدمات ہیں اب وہ ایک 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 گرتے جا رہے ہیں ایٹس آلموسٹ ایس ایف کہ یہ ایک ٹائم باوم ہے جو ٹین نائن ایٹ سیون کر رہے ہیں جس کے ایکسپلوجن سے پہلے کچھ لوگ ملچھوڑ کر جانا چاہتے ہیں کچھ لوگ ریٹائر ہونا چاہتے ہیں کچھ لوگ چاہتے ہیں کسی طرح معافی تلافی ہو جائے لیکن یہ کیسز بنائے ہی کیوں گے اگر کل کو الیکشن کے بعد یہ ختم ہونے تھے اب لوگوں کے زمان میں یہ بھی سوال آ گیا کہ یہ کوئی گرینڈ اسٹیبلشمنٹ کی سازشتے کی نواز جیب کو بہت بڑا ہیرو پریزنٹ کرنا ہے پھر جب یہ کیسز واپس ہونا شروع ہوتے ہیں یا سزائے موتر ہونا شروع ہوتی ہیں یا بیل ملنا شروع ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھیں نا ہم تو بتا رہے تھے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا پلان تھا دیکھیں پہلے ہی یہ ہوتا تھا کہ جب یہ شایبہ ملتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے تو سارے کلگی والے الیکٹیبلز سارے اس کی طرف چل جاتے تھے اور عوام کا بھی جھکاؤ جو ہے یہ آرہ ہے وہ ادھر چلے جاتے تھے یہ کیونکہ ہمارا ایک تاثر بن چکا تھا اسی تاثر کے تحت یہ جیسے اوپر والے ہوتے ہیں تو ان کو سننے کی عادت ہو جاتی ہے جہاں بھی ہو جائے کسی بھی ادارے میں ہو کسی بڑی فائنانشل کوپریشن میں بھی ہو اور ان کو یہ تاثر دیا گیا تو جب یہ اس کے ساتھ لندن پلانگ کا جب بجوہ صاحب کے ساتھ یہ تہہ ہوا نواز شریف کا اور ایکسٹینشن کی جو ہے انہوں نے گو اہیڈ وہاں ہی دے دیا تو یہی تہہ ہوا تھا اب تہہ ہوا یہ کہ ایک تو عمران کو چلتا کرو ٹھیک ہے گراجلی عمران کو چلتا کر دیا پھر دوسرا یہ ہوا کہ اس کی پارٹی کو ختم کرنے پہلے بھی ہوتا رہا ہے اس کی بچے مسلم لیگ نون کے کتنے بچے آئے پیٹ پس پارٹی کے پارلیمنٹیرین آئی یہ ہر سیاسی جماعت کے ساتھ ہوئے ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں یہ بھی انہوں نے کر دیا پھر یہ ہے کہ جو ہے اس کو اندر بھی کرو اچھا چلو اندر بھی کر دیا پھر پارٹی بالوں کو بھی جو ہے جس طرح سے توڑا گیا جس طرح سے کیا گیا کرش کرو پھر یہ پاور شو آگئی کہ پاور کے تحت کرو لوگوں کو یہ تاثر ملے گئے فارے گئے اپنا وقت جایا نہ کریں پھر آ گیا کہ اب تاج پوشی کے لیے لے کے جانے حالانکہ وہ اس لیے میں بتاؤں کہ یہ سارا ریاکشن اس کا الٹا ہوتا چلا گیا عوامی امپریشن ایک شخص جو سزایافتہ ہے ایک شخص جو پرپچول وارنٹس عدالتی نکلے ہوئے ہیں عدالتی نکلے ہوئے ہیں جو جھوٹ بول کر گیا ہے ایک مہینے کے لیے جس کا بھائی نے ایفی ڈیوٹ دیا ہے کہ وہ مرتا ہے اور پلیٹ لڈ ختم ہو گیا فلانا دیکھ گال لگے گا تو یہ ہے تو وہ عدالتیں بھی کہہ رہی ہیں اگر اسے کچھ ہو گیا تو کاندے میں باہر ہوگا بغیرہ بغیرہ جو بھی ہے اب اس کو بجائے اس کے کہ آپ ریڈ کارپنٹ دے کے امبیسیڈر اس کو پاکستان کا ائرپورٹ پر چھوڑنے جاتا ہے اور پھر جب وہ اسلام آباد ائرپورٹ پر اترتا ہے تو وہاں بائیومیٹرک مشین چل کے وہاں اس کے سواگت کے لیے جاتی ہے اور پھر عدالتیں منتظر ہوتی ہیں کہ آئے جناب آپ کو کس طرح سے بری کرنا ہے اور پھر پروسیکوشن خود کہہ رہی ہے کہ کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے خلاف ساڑک گلتی ہوگی ساڑک گلتی ہوگی ہے اب آپ اندازہ کریں کہ پھر یہی نہیں ہے اس کے ساروں کو بعد میں بری کیا گیا فرزندہ نے ارجمند کو لایا گیا اور پھر ان کے بھی اور ساگڈار آتا ہے تو سیدھا وزیر سزانہ لگ جاتا ہے آکے اور یہ سارے ان کے مقدمات جیو ختم کیے جاتے ہیں اور بھرپور انداز سے ان کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے پیچھے کھڑی نظر آتی ہے سب کے اور ان کو پھر آخری ہفتے میں الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے جس طرح سے سزائیں کی دیاتی ہیں عمران خان کو اور وہ بقول رہا نہ سناولہ تاکہ یہ تو ہمیں نقصان دینے کے لیے ان کو سزائیں کی گئی لیکن وہ بیسک کی وہی امپریشن تھا کہ دس دو لوکانوں کے اے دا قصہ ختم ہے اصل یہ تھا کہ اے دا قصہ ختم ہوگا ہے دوزا چوبیس کے لیے خانسہ فارد یہ تاثر دینا اور یہ کہ یہ نواز شریف آگیا اور ساروں نے کہا نواز شریف وزیر آزم ہے نواز شریف وزیر آزم نواز شریف وزیر آزم کبھی کسی نے یہ نہیں تکا شباز شریف وزیر آزم ہوگا شباز شریف کو بلکہ سائیڈ لائن کر کے اس کو انڈرمائن کر کے اس پر پھینکا گیا ملبا جی پی ڈی ایم کی فیلیر پھینکا گیا ملبا تو نواز شریف کو جو ہے پاپا ہی روم تاج پوشی کے لیے ان کو لایا گیا یہاں یہ ایک بلکل پلان تھی خان is very clear on that یہ خان نے خود مجھے بتایا کہ یہ سارا یہ لندن پلان کا this is how it had to be لیکن دیکھیں man proposes god disposes عوام میں اس کا جو اشتیال پیدا ہوگا عوام نے گجی مار جنہوں کہنے عوام کو suppress کیا گیا ایسا suppress کیا گیا جس کی آپ کو سوچ ہے کوئی جھنڈا لے کے نہیں جاتا تھا ہمیں کہتے تھے کہ جی تُسی نہ آؤ vote to adhere تُسی please نہ آؤ ساڑتے عذاب آ جائے گا جہاں ہمارے کوئی propose کرتے تھے کہ ہم آ رہے ہیں وہ اس کو اٹھا دیتے تھے اس کے گھر یا دکان یا premises کو مصمار کر دیتے تھے اتنا جبر میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا لیکن لوگوں نے انہوں نے تھان لی تھان لی تھی اور یہ اس کو خاموش انقلاب کہیں اس کو جو مردی کہیں لوگوں کو شعور کہیں اور پھر جو ہماری اس سے کیمپ سے پرچی جاتی تھی اس کو کہتے تھے تیرا vote یہ تھے نہیں پھر وہ مسلم لیگ نون کے پرچی لے کے جاتا تھا اسے جو ہے ایسے ریڈ کارپٹ کے ریسپشن سے اس کو جو ہے vote اندر کیا جاتا تھا لیتے تھے تو یہ شعوری طور پر لوگوں نے اس طرح سے اپنا ریاکٹ کیا سو وہ جو ایک جنرل ایمپریشن تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جس کو لے کے آتی ہے بس وہ سویپ کرتا ہے یا وہ الیکشن بھی جیت جاتا ہے وہ مسٹوٹ گی وہ مسفائر ہوا اور مسفائر کا ان کو جب پتا جلا نو بجے اٹھ بجے کے قریب جبکہ وہ فارم پینتانیس ایشو ہوگے اور ٹی بی پر آنا شروع ہوگے تو اس وقت بلیک آؤٹ کر دیا سب چیز کو ساڑھے آٹھ نو بجے قریب انٹرنیٹ اگرہ سب کچھ ہی باندھونے شروع ہوگیا تھا دن it was taken over by the establishment اور اس کو بھی نواز شریف کو بیوکات دکھا دی پھر اس سے ان کو لیٹرلی انہوں نے کہا کہ اب ہم چلائیں گے تم صرف شوپیس ہوگے پیبلز پارٹی ریزیسٹنٹ تھی وہ کوشش کر رہی تھی کہ کوئی اور ایبی نیوز جس طرح ہمارے ساتھ جو بھی ہے تو وہ اس پہ ریزیسٹنٹ تھی پھر ان کو بھی جو ہے کہا گیا جب ادھر سے جوابا ہو گیا جواب ہو گیا زیادہ ان کی سیٹیں نون لگ سے بھی گم تھی تو وہ جیس پوسیبل ہی نہیں ہستی تھی کہ وہ کچھ کچھ کر پاتے اتنا سو اسی درہ ایم کیو ایم کو ایک سیٹ نہیں تھی ایک سیٹ نہیں تھی وہ ان کو دے دی گئی وہ بھی اسلام آباد سے ساری سیٹیں آرے ہوئے تھے وہ نون کو دے دی ساری پیٹی آئی نے جیتی ہوئی تھی عمران کانی تینوں راول پندی کی بارہ کی بارہ سیٹیں جو ہے وہ ایک لاکھ سترہ ہزار کے درمیان جیتی ہوئی تھی اور کمیشنر نے بڑا مازے کر دیا وہ کلیر کر دیا وہ بھی نون کو دے دی گئی تو وہ لیٹرلی it was واش وائٹ 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 واش تھا لیکن پھر انہوں نے وہ سارا جو ہے اس کو منپولیٹ کر کے ریوٹ اور منپولیٹ کرنے کے اندر انہوں نے نواز شیر سے ہر کچھ لکھوا لیا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیسے ایک ایک کر کے ہو رہا ہے مجھے بتائیں کہ جس طرح رانہ سناولہ نے کہا ہے یہ اندھے کو بھی پتا ہے آپ نے وکیل ان کا جبری کھڑا کر کے سرکاری وکیل کس کو کھڑا کیا جو جیل میں موجود تھا جیل میں کون موجود تھا جو پروسیکیوٹر کے جونئر موجود تھے ان کو عمران خان کا وکیل بنا دیا آپ نے آپ نے رائٹ آف اس کا تین سو بیان بھی نہیں دیا آپ نے اس کو صفائی کا موقع بھی نہیں دیا آپ نے اس کو بیعث بھی نہیں کرنے دی آپ نے بلڈوز کر کے تین کیسز میں ایک ہفتے میں سزائے بھی کروا دیا آپ نے تو مجھے بتائیں اس کو کوئی اندھا ہوگا جو اس کو سسٹین کرے گا ان سزائوں کو کوئی اندھا ہوگا سسٹین کرے گا سسٹین تو کری نہیں سکتے یہ لیکن ہم اس کو ریمانڈ میں نہیں لے جانا چاہتے کہ مس ٹرائل کا ہم کونسپ نہیں لینا چاہتے ہم کہتے ہیں کہ یہ clean ایکوٹل کا کیسز ہیں اور ایکوٹل کی طرف جا رہے ہیں کیسز توشہ خانہ ہو گیا اب یہ جو سائفر ہے یہ اگلے دفتے ہو جائے گا انشاءاللہ القادر میں جو ہے بدھ کو لگا ہو ہے میں جا رہا ہوں بدھ کو انشاءاللہ اگر ایک آدھی پیشی اور پڑے گی سو یہ within a month عمران خان کے کیسز یہ جو ہیں یہ باہر آ جائیں گے عمران خان would be ریلیزد ایم پیو کے تیاد اندر تو نہیں ہو جائیں گے نہیں ایم پیو کے تو اتنی کمزور فوٹنگ پر ہے یہ حکومت اتنی کمزور فوٹنگ پر ہے کہ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے مزید جب گورنمنٹ چاہے گی تو باہر آجائے اسٹیبلشمنٹ بے شکندر رکھنا چاہے نفشباج شیف ذاتے خود چاہے گیا تو باہر آجائے مزید اب اسٹیبلشمنٹ بے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ بے جو ہے ایک ویدن دی اسٹیبلشمنٹ ایٹسلف اوکی ایسی 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 یہ کوئی بادشاہت نہیں ہوتی ہے ان کے درمیان ان کے بھی بہت سارے کمانڈرز فورمیشن کمانڈرز ان کے ایک میکنیزم نظام ہے پورا میکنیزم ہے اس میں ٹھیک ہے فرد باہد کا بہت زیادہ ہوتا ہے یا نمبر ٹو کا یا اس کا ڈی جی ایسی کا نمبر ٹھری کا بٹ نیویدلیس اتنا بادشاہت نہیں ہے دی ایپ ڈان دا میکس مم میکس مم جس طرح کہتے ہیں نا کہ ظلم جب انتہا کو پہنچتا ہے تو ظلم مٹ جاتا ہے یہ اب مٹ گیا ہے ظلم اس لیے اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں نا تو جو کوئر کمانڈر کے پیکے نے افتاری کی ہے وہ کس چیز کی انڈکٹیو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سوفٹ پور اندر دکھانا شروع ہوگی ہے یا پھر کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر دو تین مختلف رائے ہیں نہیں اب اپیزمنٹ پہ آگئی ہے دیکھیں میں نے تو پہلے کہا تھا کہ اگر کوئی حل ہے تو وہ اڈیالا جیل میں جا کے اس کی منتے کریں اب آپ دو سال سے دیکھیں اگر جتنی پاکستان کی سیاست ہے وہ ایک شخص کے گھوم رہی ہے عمران خان جی ایسی ہے عمران خان جتنی جلدی یہ اس کو کو سٹیٹ ڈینایل سے نکل آئیں عمران خان ایس ایس ریالیٹی اب عمران خان کے بغیر آپ اس ملک میں سیاسی استعقام نہیں کر سکتے ستصور نہیں کر سکتے اور اگر سیاسی استعقام ملک میں نہیں آتا تو معاشی استعقام نہیں آسکتا ملک نہیں چل سکتا جتنی جلدی اس بات کو یہ سمجھ لیں اتنا ہی بہتر ہے اور یہ آپ دیکھیں ابھی انقریب یہ شروع ہو جائے گا کیونکہ یہ جو ہماری الیکشن پیٹیشن ہیں انہوں نے جو ججز مقرر کی ہیں شامل کی ہیں آپ دیکھیں گے یہ کس طرح سے انڈیپیننٹ نیوٹرل اور یہ ریلیف دیں گے پوسٹ اسلامباد ہائے کورٹ کے عمل کے بعد تھوڑا سا ججز کو ایک ریلیف ملا ہوگا کہ ہماری کوئی تو بات کر رہے کہیں پہ ہماری پروٹیکشن سیکیورٹی ان کو ملی ہے ایک دفعہ ججز کو سیکیورٹی ملے تو یہ انصاف کریں گے کوئی بے ضمیر نہیں ہوتا خوف کے تحت آپ ایک لیمٹ تک کرتے ہو لیکن جب خوف ہٹ جاتا ہے میٹ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو پھر لا محل اس کا ریاکشن ہوگا اور یہ انصاف مجھے یقین ہے کہ انصاف کریں گے انشاءاللہ اور انصاف ہوتا آپ کو نظر آئے گا سر آپ نے جس تر روڈ جو آپ نے ایٹریبیوٹس دی ہیں وہ تو ایک ورچولی میں سمجھتا ہوں کہ اتنی پاورفل پوزیشن میں آگئی اور اتنے سارے پاورز ان کے اندر ویسٹ ہوگئی ان کا ڈیزائن بائی کسی ہی غلطی سو آن ان سو فورت یہ بہت ڈینجرس سیچویشن نہیں ہم ایڈیم سنتے رہے میں سمجھ رہے پاورز نہیں وہ کیونکہ آپ کا ڈسکرائب کرنے کا طریقہ ہی ہے بندے کے تصویر بن جاتی ہے تو جب بھی تصویر بنتے جتنی بھی خوبصورت انسان اس کا ضرور ادواء سوچتا ہے خان صاحب کے اندر لوگوں کا اتنا ٹرست آگیا بقول پی ٹی آئی کے الیکشن مینڈیٹ کے ہمیں ونیٹی سیٹس ملی ہے کوئی بھی ادارہ خان صاحب کی رضا مندی کے بغیر یا ان کی سنوائی کی بغیر چل نہیں سکتا یہ اچھی چیز ہے بری چیز یہ ابھی بھی ہم نہیں سمجھ پا رہے اگر اسو کریقل ہم انلائز کریں ایک بندہ اتنا طاقتورا سٹرانگ ہو گیا کہ وہ ہر چیز پہ حاوی آگیا میں اس کی آپ کو مثال بڑی خوفناک دینے جا رہا ہوں ہم نے افسخار محمد چودری صاحب کی بحالی کی تحریک جو چیف جسٹس کی چلائی تھی سب سے پہلا خون ابھی بھی چھویس تانک آپ کو نظر آئیں گے میری ماتے بھی میں اس وقت چیرمن اگزیکٹیو کمیٹی پاکستان بار کانسلتہ لیڈ کر رہے تھے میں سٹنگ سینیٹر بھی تھا اور ایک گروپ کا ہیڈ بھی تھا میں لائرز گروپ کا کھوسا گروپ پا مانا ہوگا اور بحال ہو گیا لیکن خوفناک حد تک نتائج نکلے اس کے اتنا پاورفل ہو گیا اتنا پاورفل ہو گیا افتخار محمد چودر اس نے اپنے بیٹے کو کنٹرول نہ کر سکا ارسلان افتخار پھر اس نے جو بھرتیاں کی جنہوں نے نعرے زیادہ مارے تیرے جان نسار بے شمار پیک کر دی جس کار عزال قاضی فاریزہ ساتھ بھی ہے اس وقت لاہور کے چیف جسٹس بھی اسی کا نتیجہ ہے باقی بھی اسی طرح جو ہیں وہ اس نہج پر پہنچے ہوئے ہیں تو اس کا بہت نیگیٹیو امپیکٹ آیا کہ جو ڈی شری جو ہے وہ آج تک بھکت رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہے جو ساری گفتگو کا پہلا ایسا تھا اس میں ڈیریکٹ وہ اس میں دیکھیں بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن افسخار محمد چوہدری اس دو سال کی قید رہنے کے باوجود اور اتنا سفر کرنے کے باوجود اس کو سمجھ یہی آئی کہ اس نے اپنی من پسند ساری کی اور جس طرح سے جبلت وہ کرتا تھا کسی کی مجال نہیں تھی کوئی بات کر سکتا سترہ ججز بیٹھتے تھے ایک بھی ڈیفر نہیں کرتا تھا سترہ کے سترہ جو ہے کنکر کرتے تھے وہ کہتے روکھو یہ بڑا آسان ہے کنکر کرنا پڑتا ہے سترہ کے سترہ مجال کسی آج آپ کے پانچ ججز ہوں گے ایک آدھ دو تین ڈیفر کریں ہی ہوتا رہے اب آپ جتنے دیکھ لیں ساکر نصار صاحب کے دور میں سٹارٹ ہو گیا تھا سترہ کے سترہ ججز میں سے ایک بھی ڈیفر نہیں کرتا تھا اس کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ بھٹو صاحب کیس میں زیادی گورنمنٹ ججز نے ڈیفر کیا تھا اس دور نہیں کیا 3-4 تھا 4-3 تھا 4-5 3 نے بری کیا تھا لیکن نہیں تھا یہ ہے کہ پاور فل تو ایبسولیوٹ پار کرپس ایبسولیوٹ لی اس میں یہ بڑا خطرناک ہوتا یہ بڑا خوفناک ہوتا بلکل آپ ٹھیک کہتے ہیں ٹرینڈ اس کا لیکن I wish and I hope اگرچہ ابھی تک جو میں نے عمران خان میں دیکھا ہے وہ کافی بالانس رکھتا ہے سنتا بھی ہے اور زید بھی نہیں کرتا میں نے تو ہم نے 2-3 فیصلے ان کے جا کے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا ٹھیک ایسے کر حالانکہ پہلے وہ ایک فیصلہ کر چکے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے جب ہم نے بتایا کہ اس طرح سے ہماری پارلیمانی پارٹی میں یہ چیزیں تحفوظات ہیں تو انہوں نے کہا ٹھیک کوئی بات نہیں ہس کے کہ کہ بات تو میں نے ٹھیک کی تھی اس میں کیا فرق پڑتا تھا لیکن چلے اگر آپ سارے اس طرح کہتے ہیں تو کرنے اس طرح سو دیکھ اس جب ایک آدمی اپنے آپ کو اکل سمجھ کے رونتا چلا جائے بدمستاجتی کی طرح وہ خطرناک ہو جاتا ہے لیکن ساب کا مثال جو ہے اس چیز کی جو آپ خطرات کا اظہار کر رہے ہیں اگر دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکبر اعظم نے بہت غلطیا کی اکبر اعظم نے لیکن ایک بہت زبردست قسم کا امپیکٹ جو ہے اس سب کانٹیننٹ پہ تھا اور سب سے بڑا اتوالت بھی تھی ایک مضبوطی بھی تھی اس کی ریاست کی بہت مضبوط ریاست تھی دربار کے آداب بھی بہت زیادہ شیر و شایری نے بہت زیادہ بہت زیادہ زیادہ رواییات بہت زیادہ بنی وہ نور رتنوں کی وجہ سے بنی اور وہ نور رتنوں کو کاکتے نہیں تھے مشاورت ان کی ڈو سنتے تھے اور اس پر عبر کرتے تھے So I wish that once آپ پوزیشن آف پاور تو پھر آپ بجائے اس کے اپنا اس کو بجائے اس کے کہ آپ فیرون بنج ہیں آپ ایکчیلی لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں سنیں سب کی جو اچھی بات اس میں سے نحج نکلتی ہے دیکھیں اختلاف رائے سے ہی ایک نحج نکلتی بہتری جمہوریہ چلتی ہی اختلاف رائے پہ پھلتی پھولتی ہے جس ہم پہلے بھی کہتے تھے جس میں اپوزیشن نہیں ہے وہ پارلیمان نہیں چل سکتی ہے اور یہی ہوا جب عمران خان باہر آ گے اپوزیشن چھوڑ کر آ گے تو پھر راجہ ریاض جیسی اپوزیشن مجھے مجھے پوچھا کسی نے تو میں نے کہا بھوزیشن جو باکی سارے کہتے آئے ہیں یا سچ پات کرو میں نے کہا میں تو عادت سے مجبور کسی نے مجھے کہ سیاست کامیابی دار آس میں اس کا نام نہیں لیتا مروم فوت ہوگیا لیکن بڑا جیئیت تھا کسی کیادت تک کسی بڑا ڈیل کسی 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 کامیابی کسی یہ کامیابی کسی 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 یہ ہے کہ ہم اس کو تنقید کرتے ہیں اور اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور اس کے جو ہے جو پوزیٹیو اور نگیٹیب کو لے کے ہم اس میں سے راستہ نکالے ہیں چیزوں کو وے کر کے جاتے ہیں وے کر کے جاتے ہیں تو میں نے کہا یہ کام نہیں ہے اگر آپ کا دماغ میں یہ فطور چلا جاتا ہے اسی طرح ہے نا دیکھیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت نالجیبل ہوں تو آپ کا انحتاط شروع ہو جاتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں ابھی تو سیکھ رہا ہوں اور ایم ٹرائنگ ٹو لئنن اور ایم ٹرائنگ ٹو ایجوکیٹ مائسیل تو پھر آپ جو ہے سیکھتے چلے جاتے ہیں پھر آپ کے جو ہے ہورائزن وائیڈن ہوتا چلا جاتے ہیں آپ نالجیبل ہوتے چلے جاتے ہیں لیکن اگر آپ کے دماغ میں یہ کنسیٹ آجائے تو پھر آپ دوسرے کی بات سننے سے بھی ایسے کر کے جھٹک لیں گے اسے تو یہ قیادت میں میں نے دیکھا ہے کہ قیادت میں یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ وہ اوپن ٹو کنوکشن ہو سنیں چاہے ان کا ایک مسام ارادہ بنا ہوا ہو تب بھی وہ دوسرے ساتھیوں کی بات سنیں رائے لیں اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز بہتر ہے اور بہتر چیز ہر ایک کو سمجھ آتی ہے کہ this is for the good for the better اور پھر میں چونکہ پچھلی پارٹی میں رہا تھا میں نے بڑی دفعہ تدیل کروایا تو وہ جب قیادت کہتی تھی کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں کہا تو میں نے کہا یہ وہاں میں اگر بات کرتا تو آپ نے وہاں مجھے جھٹک دینا تھا سو کہنے کا اگین انداز یہ ہے کہ محفل میں اسے مت ٹوکو کیونکہ وہ ایک ایسی لہے میں بات کر رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں وہ تو گفتگو کے آداب ہوتے ہیں تو لیڈر بھی وہ اگر اس چیز سے نکل آئے اس چیز سے اور وہ سارا کنسلٹیٹیو پروسس میں چلے تو میں یہاں بہت کر رہا ہے اور میں جب اور میرے بہت کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جتنا سفر کیا ہے اور جتنا اس کو ریٹروسپیکٹ میں اس دوران میں جتنا ان کو اب آپ سوچتے ہو کہ مجھ سے پہلے کیا گلتی ہوئی پھر یہ کیا ہوا اور جتنا اس کو ریٹروسپیکٹ میں اس چیزیں اس طرح سے ہونی ہیں تو میں ایک ایک بہت کر رہا ہے کہ اس نے مجھے کہا کہ کوزہ صاحب یہ چار چھے مہینے جو مجھے یہاں لگے ہیں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کچھ عرصے کی بات ہے اب تو خیر زیادہ ہو گئے ہیں انکارسیریشن میں تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے قرآن شریف کے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا جو ہے now I am thousand times thousand times stronger spiritually ہزار گناہ میں روحانی طور پر mentally and physically I am stronger now so thousand times I am stronger and I am more enlightened تو یہ اب ہزار گناہ اگر آپ spiritually یعنی روحانی طور پر آپ ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر اپنے آپ کو مضبوط اور reoriented سمجھتے ہو تو پھر روحانی طور پر اگر آپ نے پاکستان کو سمارنا ہے اگر آپ نے پاکستان کو صحیح معنی میں جمہوری اور وفاقی اور پارلیمانی نظام دے کے اس عمرانی معاہدے کو جواب کا پاکستان اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے اگر آپ کا پاکستان کو بیتنے پاکستان شکریہ بہت شکریہ سر آپ ہمیشہ بہت ٹائم دیتے ہیں بہت انسائٹ فلو ہوتا ہے جزاکاللہ امید ہے آپ کے سارے کام اسی طرح ہستے مسکراتے رہیں مانے ساتھ تینکیو سر اسلام علیکم جزاکاللہ